وَلَوْ لِلشَّرْتِ وَرُوِعَ عَنْهُمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَهُوَ بِمَنزِلَتِ إِن دَخَلْتِ الدَّارَ یعنی یعنی ان اللہ لم يبقى على معناه الاصلی وَهُوَ معنى الماضی حروف شرط کی بحث چل رہی تھی اس میں سے آج لاؤ کو بیان کر رہے ہیں یاد رکھئے ان بھی شرط کے لئے آتا ہے اور لاؤ بھی لیکن فرق یہ ہے کہ ان وہ مستقبل کے لئے ہوتا ہے جبکہ لاؤ ماضی کے لئے ان اگر ماضی پر بھی داخل ہو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا مثلاً آپ کہتے ہیں ان زاربتا زاربتو ان زاربتا زاربتو اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا اب دیکھئے سیغیں ماضی کے ہیں لیکن ترجمہ کون سا کر رہے ہیں آپ مستقبل والا زاربتا ماضی کا سیغہ ہے لیکن آپ کیا ترجمہ کریں ان زاربتا زاربتو اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا تو معنی مستقبل والا تو ان ماضی پر بھی داخل ہو تو اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے جبکہ لاؤ ماضی کے لئے ہے اگر یہ مزارع پر بھی داخل ہو تو اسے کس معنی میں کر دے گا ماضی کے معنی میں کر دے گا تو اللہ ماضی کیلئے آتا ہے جیسے لَوْ جِئْتَنِي لَاْقَرَمْتُكَا لَوْ جِئْتَنِي لَاْقَرَمْتُكَا اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے لَاْقَرَمْتُكَا تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا دیکھو ماضی کا معنی کر رہے ہیں اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا اور میں نے آپ کا معلوم ہوا میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ آئے نہیں تو ثانی منتفی ہوتا ہے کس وجہ سے کیونکہ اول کیا ہے منتفی ہے مانا سمجھ میں آیا اگر آپ آئے ہوتے تو میں نے اکرام کیا ہوتا یعنی میں نے اکرام نہیں کیا کیوں نہیں کیا ثانی منتفی ہے اکرام کیوں منتفی ہے کیونکہ اول کیا ہے وہ منتفی ہے وہ موجود نہیں بھئی مانا سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں ولاؤ لی شرطی اور لاؤ جو ہے وہ شرط کے لئے ہے وَرُوِعَ عَنْهُمَا اور روایت کیا گیا ہے صاحبین سے کہ انہو اذا قالا کہ جب کہا خامن نے بسا اپنی بیوی سے اَن تِطَالِقُنْ اِلَّوْ دَخَلْتِ الدَّارَ یہ خامن نے کہا اَن تِطَالِقُنْ لَوْ دَخَلْتِ الدَّارَ تو صاحبین فرماتے ہیں فَهُوَ بِمَنزِلَتِ اِن دَخَلْتِ الدَّارَ تو یہ لَوْ کس معنی میں ہے اِن کے معنی میں ہے گویا خامن نے یوں کہا اَن تِطَالِقُنْ اِن دَخَلْتِ الدَّارَ اِن دَخَلْتِ الدَّارَ تو لہٰذا یہ عورت جب اس گھر میں داخل ہوگی تو اسے پھر طلاق ہوگی تو یہاں لَوْ اِن کے معنی میں ہوا یعنی اَنَّ لَوْ لَمْ يَبْقَعَ عَلَى مَعْنَاهُ الْأَفْلِي یعنی کہ لَوْ جو ہے لَوْ لَمْ يَبْقَعَ عَلَى مَعْنَاهُ الْأَفْلِي یہ وہ اپنے اصلی معنی پر باقی نہ رہا بھئی اصلی معنی کونسا کہتے ہیں وہ ہوا معنی الماضی اور وہ ماضی کا معنی ہے کیونکہ لَوْ کس لیے آتا ہے ماضی کے لیے آتا ہے تو یہ اپنے اصلی معنی پر باقی نہ رہا بلکہ کس معنی میں ہو گیا اِن کے معنی میں ہو گیا بھئی اس کے بعد ایک سطر چھوڑ کر اس سے نیچے آ رہا ہے بَلْ سَارَ بِمَعْنَا اِن تو یہ لَوْ اپنے ماضی کے معنی میں نہ رہا بَلْ سَارَ بِمَعْنَا اِن بلکہ کس کے معنی میں ہو گیا اِن کے معنی میں ہو گیا فی حق الاستقبالی فی عرف الفقہائی یعنی استقبال یعنی مستقبل کے حق میں فقہا کے عرف میں فقہا کے عرف میں یہ کس معنی میں ہو گیا مستقبل کے معنی میں ہو گیا درمیان میں بتلا رہے ہیں ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اب پھر اوپر دیکھئے ماضی کا معنی ہے بمعنی معنی کہ ان انتفاء ان انتفاء الجزاء فی الخارج فی الزمان الماضی بانتفاء شرطی کے جزاء کا انتفاء ہے خارج میں یعنی خارج میں جزاء نہیں جزاء کیا ہے اور خارج میں یہ جزاء نہیں ہے کیا ترجمہ میں نے کیا تھا اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا تو معلوم ہو اکرام کیا ہے منتفی ہے کیوں منتفی ہے کیونکہ شرط یعنی اول کیا ہے منتفی ہے یہی بیان کر رہے ہیں بمعنی ان انتفاء جزائی فی الخارج فی الزمان الماضی یعنی کہ جزاء کا انتفاء جو ہے یعنی جزاء کا منتفی ہونا خارج میں ہے فی الزمان الماضی کس زمانے میں زمانہ ماضی میں ہے بانتفاء شرطی بوجہ شرط کے منتفی ہونے کے کما ہوا عند اہل العربیتی جیسے کہ یہ اہل عربیت کے نزدیک ہے اہل عربیت بھئی یعنی عربی زبان والوں کے نزدیک بھئی اور یعنی انتفاء شرطی فی الماضی لِعجل انتفاء الجزائی یعنی با ایمانہ اس کا عطبی اوپر والے انہ انتفاء الجزاء پر ہے کہ انہ انتفاء انتفاء الشرط فی الماضی کے شرط منتفی ہے ماضی میں لِعجل انتفاء الجزائی بوجہ جزاء کے منتفی ہونے کے کما ہوا عند ارباب المعقول جیسے کہ یہ اہل معقول کے نزدیک ہے یعنی مناطقہ وغیرہ کے نزدیک بھئی کس کے نزدیک بھئی دیکھئے اہل عربیت کہتے ہیں لَو آتا ہے انتفاء ثانی کے لیے بوجہ انتفاء اول کے یعنی اول سبب ہوتا ہے ثانی کا اول سبب اور ثانی مسبب بھئی مسبب منتفی ہے کیوں منتفی ہے اول یعنی سبب منتفی ہے جب سبب نہیں ہے تو مسبب بھی نہیں جبکہ ارباب عقول یعنی مناطقہ وغیرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں لَو آتا ہے انتفاء اول کے لیے بوجہ انتفاء ثانی کے بھاکس کرتے ہیں پہلوں نے کیا کہا تھا انتفاء ثانی ہوتا ہے کس وجہ سے انتفاء اول کی وجہ سے یہ اس کا آکس کرتے ہیں کہتے ہیں انتفاء اول ہوتا ہے کس کی وجہ سے انتفاء ثانی کی وجہ سے یعنی کیا معنی کریں گے بھئی دیکھئے یہ ان میں فرق اس لیے کہ ایک کہتا ہے ثانی اول سبب ہے ثانی کے انتخاب کے لیے دوسرے کہتے ہیں ملاتقہ کہتے ہیں کہ ثانی سبب ہے اول کے بھئی یہ سبب یہ استدلال کے طور پر لوگ کو لیتے ہیں بھئی ایک لوگ استدلالی ہے یعنی استدلال کیا جائے جسے بطور دلیل کے ذکر کیا جائے بھئی دلیل کے طور پر دلیل کے طور پر لوگ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت اول پر دلیل بنائی جاتی ہے ثانی کی انتفاقی وجہ سے کہ اول منتفی ہے اس لیے کہ ثانی تو یہ لوگ استدلالی ہے بھئی دونوں میں فرق وہ لوگ عام شرط کے لیے ہے تو شرط میں تو اول شرط منتفی ہوتی ہے تو سبب بھی کیا ہو جزا بھی کیا ہوتی ہے اور یہ استدلالی ہے استدلال کے طریقے پر کہ یہاں پر ثانی کے انتفاق کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے اول کے انتفاق پر جیسے دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی بطور دلیل کے ذکر کر رہے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر زمین و آسمان میں اور آلِحہ ہوتے اللہ کے علاوہ لَفَسَدَتَا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا اور فساد تو منتفی ہے ثانی کیا ہے؟ منتفی ہے معلوم ہوا تعدد آلِحہ بھی منتفی معلوم ہوا اور آلِحہ بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ اور معبود نہیں ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئی؟ فساد کے انتفاق و دلیل بنایا گیا کس چیز پر؟ ثانی 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 آلِحہ کے منتفی ہونے پر زیادہ معبودوں کے نہ ہونے پر تو یہ کیا ہے؟ لَوْكَ استِضَلَالی ہے استِضَلَال کیلئے بھئی جی تو یہاں درمیان میں یہ لَوْكَ مَانَا بیان کر دیئے اب پھر وہی بات میں نے بھئی بل سار آگے جو آ رہا ہے بل سار ابھی مانا ان میں نے بتایا تھا اس کا تعلق کس سے ہے یعنی اَنَّ لَوْ لَمْ يَقْعَ عَلَى مَعْنَاهُ الْأَفْلِيِّ بَلْفَارَ بِمَانَ اِن بھئی درمیان میں انہوں نے کچھ اس کے معنی کی یہ ماضی کے معنی میں ہوتا ہے اور کس کس طرح ہوتا ہے وہ بیان کیا تھا میں نے اسی لئے پہلے یہ سمجھا دیا تاکہ ربط رہے عبارت میں بھئی تو یہ انہیں معنی اصلی میں نہ رہے گا بلکہ ہو جائے گا ان کے معنی میں فی حق الاستقبال زمانہ مستقبل کے حق میں فی عرف الفقہائی کس کے عرف میں فقہا کے عرف میں یہ تو صاحبین کے نزدیک ہے وہ فرماتے ہیں اگر کس نے یوں کہا اَنْتِ طَالِقُنْ لَوْ دَخَلْتِ دَارَ تو اس صورت میں یہ اللہ کس معنی میں ہوگا ان کے معنی میں ہو جائے گا اور مسئلہ اسی طرح بنے گا جیسے ان کی صورت میں ہوتا تھا جبکہ امام آزم ابو حنیفہ رحملہ ان سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ اللہ کی صورت میں مسئلہ کس طرح ہوگا یہی بات بیان کر رہے ہیں وَلَمْ يُرْوَعَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَ فِي هَادَ الْبَابِ شَيْءٌ اَصْلَا اور روایت نہیں کیا گیا امام آزم ابو حنیفہ رحملہ سے اس باب کے اندر شَيء ان کوئی چیز اصلاً سیرے سے ان سے سیرے سے اس باب میں کوئی چیز روایت ہی نہیں کی گئی وَقَيْفَ لِسْوَالِ عَنِ الْحَالِ اور کیفہ جو ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے حالت کے بارے میں حالت کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے کیفہ فِي أَصْلِ وَضْعِ اللُغَتِ اَصْلِ وَضْعِ لُغَتْ مَنْ بَئِ یعنی اس کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سوال کیا جائے حالت کے بارے میں اور یاد رکھیں ایسی حالت مراد ہوگی جو اپنے اختیار میں نہ ہو جو اپنے اختیار میں نہ ہو تقولو آپ کہتے ہیں کیفہ زیدن زید کیسا ہے یعنی اس کا کیا حال ہے اَيْسَحِيْحٌ اَمْتَقِيمٌ یعنی تندرست ہے یا بیمار ہے تو میں نے بتایا کس حال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو بعض احوال انسان کے اختیار میں ہیں بعض احوال انسان کے اختیار میں نہیں چنانچہ آپ کہتے ہیں مطا تاجلس اجلس جب آپ بیٹھو گے میں بھی بیٹھوں گا یہ بیٹھنا یہ حالت ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے بھئی لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیفا تپن اپن جیسے آپ جس حال میں ہوگے میں بھی اس حال میں ہو جاؤں گا کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اس کے لئے بس حالت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے فَإِنِسْتَقَامَا اگر درست رہے بھئی کیا درست رہے بتلا رہے ہیں بھئی اَيْسْتَوَالُ عَنِ الْحَالِ یعنی حالت کے بارے میں سوال فَبِحَا تو اچھی بات ہے وَإِلَّا بَطَلَ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کیا ہو جائے گا بات ہے یہ اللہ کونسا ہے بھئی مستثنہ متصل کے بنے گا یا منقطے بھئی ہاں شابش یہ اللہ سے پہلے وَو آ جائے تو یہ دراصل وہ اللہ استثناء والا نہیں ہے بلکہ یہ دین اور لا سے مرقب ہوتا ہے اَيْلَّا اَيْلَّمْ يَقُنْكَ ذَالِقَ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کے ذریعے سوال درست نہ ہو تو باتالا تو کیسا کا لحظ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا بھئی لغو چلا جائے گا لفظ بتلا رہے ہیں لفظ کیفہ یہ نکال کر بتلا دیا کہ بطلہ کے اندر زمیر کس کو راجے ہے کیفہ کے لفظ کو راجے ہے تو لفظ کیفہ باطل ہو جائے گا وَالْمُرَادُ بِاستِقَامَتِ سُوَالِ عَنْهَا اَنْ يَقُونَ ذَالِقَشْ بھئی یہاں پر تو مسئلہ ذکر کریں گے سوال تو نہیں ذکر کریں گے مسئلہ نے ایک آدمی اپنے غلام سے کہتا ہے اَنْ تَحُرُونَ كَيْفَ شِئْتَ اب یہاں تو سوال نہیں کیا جا رہا ہے تو یہاں انہوں نے تو کہا اگر سوال کرنا صحیح ہو تو پھر اچھی بات ہے کیفہ اپنے معنی میں رہے گا بھئی یہاں تو سوال ہے ہی نہیں نظر ہے مسئلہ پر بھئی اَنْ تَحُرُونَ كَيْفَ شِئْتَ تو یہاں تو سوال تو وہ نہیں کر رہا نہ سوال کے بارے میں ہماری بحث ہے بھئی مسائل کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ کہا کس نے تو کس طرح مسئلہ ہوگا یہ لفظ استعمال کیا تو کس طرح مسئلہ ہوگا تو پھر یہاں سوال کے درست ہونے کا کیا معنی بتلا رہے ہیں بھئی کہ سوال کے درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کیفہ کے ساتھ اس کی کئی حالتیں ہوں بھئی وہ حالتوں والی ہو وہ کیفیتوں والی ہو اگر وہ حالتوں اور کیفیت والی ہے تو معلوم ہو سوال کرنا صحیح ہے تو معلوم ہو کہ کئی فہ اپنے معنی میں ہوگا اپنا معنی کا فائدہ دے گا اگر اس چیز کے احوال ہی نہیں ہیں تو پھر کئی فہ بھی لغو چلا جائے گا بھئی ایک چیز کے احوال ہوں تو کئی فہ کے ذریعے سوال کیا جا سکتا ہے اگر ایک چیز کے احوال ہی نہیں ہے تو قیفہ کے ذریعے سوال کرنا بھی صحیح نہیں تو لہٰذا سوال کے درست ہونے کا معنی کیا ہوا کہ وہ چیز جس کو قیفہ کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہونی چاہیے اقوال والی ہونی چاہیے مختلف اوحال مختلف صفات والی ہونی چاہیے بھئی چاہے سوال ہو وہاں پر یا نہ ہو بھئی دیکھئے والمراد بستقامت سوال آنہا اور اس چیز کے بارے میں سوال کے درست ہونے کا ہم سے مراد یہ ہے اَن يَقُونَ ذَلِكَ شَيْءُ ذَا قیفیتٍ وَحَالٍ کہ وہ چیز قیفیت والی ہو وَحَالٍ حال کا عطب قیفیت پر ہے اَعْزَا حَالٍ کہ وہ چیز قیفیت والی اور حال والی ہو مَا قَطْعِ النَّذَرِ قَطْعِ نَذَرِ کرتے ہوئے اس بات سے اَن يَقُونَ سَمَّ سُوَالٌ اَوْلَا کہ وہاں پر کوئی سوال ہو یا سوال نہ سوال ہو سوال کیا جائے کیفیتوں والی ہونی چاہیے اس میں کئی کیفیتیں ہوں یعنی اس کے بارے میں سوال کرنا سہی ہو اگر چھے آپ اس وقت سوال نہیں کر رہے اس وقت لیکن بارحال وہاں سوال کیا جا سکے اس کے مختلق احوال ہوں مثال آگے ذکر کریں گے بھئی دیکھئے کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلام کو کہتا ہے اَن تَحُرُّن كَيْفَ شَيْتَا تُو آزاد ہے كَيْفَ شَيْتَا اب یہاں کہتے ہیں آزادی آ جائے واقع ہو جائے تو اس کے کوئی احوال نہیں مختلف احوال نہیں ہے ایک ہی آزادی آئے گی کیفیتیں نہیں ہیں تو لہٰذا یہاں کئیفہ کا لفظ جو ہے وہ لغو چلا جائے گا اور غلام اسی وقت آزاد ہو جائے گا کس قول کے اندر اَن تَحُرُّن كَيْفَ شَيْتَا کیونکہ آزادی جب واقع ہو جائے تو اس کے کوئی احوال نہیں ہے تو مختلف ہو ایک آزادی دوسری طرح کی ہو ایک آزادی دوسری طرح کی ہو نہیں سورت سمجھ میں آگئی اگرچہ پہلے مختلف ہو ستی ہے آقا غلام کو کہتا ہے مال لے کے آ تو پھر آزاد کروں گا یا کہتا ہے میں ویسے ہی آزاد کرتا ہوں یا کہتا ہے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے وہ پہلے کی باتیں ہیں جب آزادی آئی اس کے بعد اس کے احوال مختلف نہیں اس سب میں ایک ہی جیسی آزادی آئے گی جبکہ اس کے مقابلے میں طلاق کے احوال ہیں واقع ہونے کے بعد بھی طلاق ہو سکتا ہے کیا ہو رجعی ہو ہو سکتا ہے کیا ہو بائن ہو ہو سکتا ہے ایک ہو ہو سکتا ہے دو ہو ہو سکتا ہے دین ہو وغیرہ تو واقع ہونے کے بعد بھی طلاق کے احوال مختلف ہیں لیکن آزادی کے احوال مختلف نہیں لہذا آزادی کے ساتھ کئی فرکا لفظ ذکر کرے گا تو وہ لغت چلا جائے گا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور غلام تو اسی اقتازاد ہو جائے گا جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بیوی کو کوئی شخص کیوں کہتا ہے انتی طالقن کیف شئتی انتی طالقن کیف شئتی تو آگے بتلائیں گے امام آزم ابو حنیقہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک اصل ایک وصف اصل یعنی اصل طلاق طلاق تو ابھی واقع ہو جائے گی جبکہ کیفیت کیف شئتی جیسے تو چاہے کس چیز کو عورت کے سپرد کر رہا ہے کیفیت کو اس کے سپرد کر رہا ہے تو کیفیت عورت کے سپرد ہوگی اصل طلاق ابھی واقع ہو جائے گی وہ جس کیفیت پر چاہے یعنی رجع تو ہوگی ہی وہ بائنہ چاہتی ہے یا نہیں اور تین چاہتی ہے یا نہیں لیکن پھر خامن کی بھی نیت کا اعتبار کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ یہ حق دینے والا اس کو کون ہے خامن لہذا ضروری ہے کہ عورت کی نیت خامن کی نیت کے موافق ہو جائے تو پھر اس کے مطابق طلاق ہو جائے گی اور اگر عورت کی نیت خامن کی نیت کے مطابق نہ ہوئی تو خامن کی نیت اور عورت کی نیت اور اور ازا تار ازا تساقطہ دونوں کیا ہو جائیں گی ساقت ہو جائیں گی تو وہ کئی فشیتہ کا فائدہ ختم ہو گیا تار ازا تساقطہ کی وجہ سے کئی فشیتہ کا فائدہ کیا ہوا ختم اور انتی تعلق ان سے تو ایک طلاق ہو چکی تھی وہ اسی طرح رہے گی یعنی رجعی ہو کر رہے گی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے بھئی تو کہتے ہیں والمراد بستقامت سوال عنہ اس چیز کے بارے میں سوال کے درست ہونے کا معنی یہ ہے ان یقون ذالک الشہ ازا کیفیت و حال کہ وہ چیز کیفیت والی اور حال والی ہو ما عز قطع نظر عن ان یقون سم سوال اولا قطع نظر اس بات سے کہ وہاں پر کوئی سوال ہو یا نہ ہو کما فی طلاق جیسے کس کے اندر ہے طلاق کے اندر طلاق کیفیت والی اور حال والی ہے یعنی واقع ہونے کے بعد بھی اس کے احوال ہیں و بیعدم استقامتی ہی اور یہ سوال کے اس چیز کے بارے میں سوال کے درست نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان لا یقون ذالک الشہ ازا کیفیت و حال کہ وہ چیز کیفیت اور حال والی نہ ہو کما فی العطاق جیسے کس کے اندر عطاق بھئی لفظ عطاق رائد ہے لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں صحیح لفظ کیا ہے عطاق ہے جیسے کما فی العطاق جیسے کہ آزادی کے اندر ہے علا رأیہ اے علا رأیہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ کس کے رائے میں امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک عطاق کیفیت والی نہیں لہذا کیفیت کا لفظ لغو چلا جائے گا اور طلاق کیفیت والی ہے لہذا وہاں کیفیت کا لفظ لغو نہیں جائے گا سمہ بینا کل المثالین علا غیری ترطیب اللف پھر بیان کیا مصنف نے دونوں مثالوں کو پھر مصنف نے دونوں مثالیں بیان کی علا غیری ترطیب اللف لفظ کی ترطیب کے بغیر یعنی اس کے مترطیب نہیں رکھی کیونکہ پہلے کیا کہا تھا فَإِنِسْتَقَامَ اگر سوال درست ہو سکے یعنی اس چیز میں کیفیتیں ہوں اور کیفیتیں کس میں ہیں طلاق میں ہیں لہٰذا طلاق کو پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا اس کی مثال کو وَإِلَّا بَطَلَا وَرْنَا کیا ہو جائے گا کیفیتیں کلس باطل ہو جائے گا اور یہ کس میں باطل ہو رہا تھا عطا کے اندر تو پہلے طلاق کی مثال آنی چاہیے تھے پھر عطا کی لیکن مصنف نے پہلے عطا کی مثال ذکر کی اور پھر طلاق کی تو یہ غیر ترطیب اللف ہوا بھئی فَقَالَ پس مصنف فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ قَالَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ فِي قَوْلِهِ أَنْتَ حُرٌ كَيْفَ شِئْتَ اِنَّهُ اِقَاعُن اور اسی وجہ سے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کے اس قول میں أَنْتَ حُرٌ كَيْفَ شِئْتَ اس میں فرماتے ہیں اِنَّهُ اِقَاعُن یہ مقولہ آگیا قول کا بھئی اور قول کے بعد چاہ پڑھتے ہیں اِنَّا پڑھتے ہیں تو اِنَّا یہاں پڑھیں گے کہ یہ قول یہ جو ہے اِقَاعُن طلاق کا یہ عطاق کا عطاق کا یہ واقع کرنا ہے یہ مثال لِبُتْلَانِ لَفْزِ كَيْفَ یہ كَيْفَ کے لفظ کے بُتْلَان کی مثال ہے جس میں كَيْفَ کا لفظ حال والی نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک وَقَوْنُهُ مُدَبَّرًا وَمُقَاتَبًا وَعَلَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ عَوَارِزُ لَهُ اور اس کا غلام کا مدبر ہونا یا مُقَاتب ہونا یا مال پر یا مال پر ہونا اس کے آزادی کا یا غیر مال پر ہونا عَوَارِزُ لَهُ یہ تو اس آزادی کے عوارض ہیں یہ احوال نہیں ہیں یا عوارض ہیں یہ آزادی سے پہلے کے ہیں تو اس لئے ان کو عوارض کہا اور بعد میں اس کے کوئی احوال نہیں تب صورتوں میں ایک ہی جیسی آزادی آئے گی فَلَا يُعْتَبَرُ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا فَيَلْغُوْ كَيْفَا تو کَيْفَا فَيَلْغُوْ كَيْفَ شِيْتَا تو کَيْفَ شِيْتَا کا لَغْب ہو جائے گا وَيَقَعُ الْعِذْقُ فِي الْحَالِ اور آزادی فِي الْحَالِ واقع ہو جائے گی وَفِي الطَّلَاقِ تَقَعُ الْوَاحِذَتُ اور طلاق کی صورت میں ایک طلاق واقع ہو جائے گی میں نے بتلایا بھئی اگر خامن نے کیا کہا انتِ طالقٌ كَيْفَ شِيْتِ تو ایک طلاق تو اسی وقت واقع ہو جائے گی اور کیفیت اس کے سپرد ہو گئی عورت کے سپرد ہو گئی اس میں اس کا استیار ہو گا یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ طلاق کی اندر ایک طلاق واقع ہو جائے گی وَيَبْقَ الْفَضْلُ فِي الْوَسِّ وَالْقَدْرِ مُفَوَّذًا إِلَيْهَا اور باقی رہے گی زیادتی بھئی ایک تو ہے اصل اور ایک ہے وصف تو اصل تو واقع ہو جائے گی اور جو زائد چیز ہے یعنی وصف اور مقدار وہ عورت کے سپرد ہو جائے گی کہ وہ بائنہ چاہتی ہے یا بائنہ نہیں چاہتی اور تعداد تین چاہتی ہے یا نہیں وہ عورت کے سپرد ہوگا تو یہ زائد ایک ہے اصل طلاق اور یہ باقی وصف اور قدر کیا ہیں زائد ہیں اس پر یہ احوال ہیں تو یہ معنی ہے وَيَبْقَ الْفَضْلُ اور فضل جو زیادتی ہے وہ باقی رہے گی بھئی کس چیز میں زیادتی کہتے ہیں فِي الْوَسْفِ وَالْقَدْرِ وصف اور قدر مقدار کے اندر یہ باقی رہیں گے مفوزاً الیہا اس عورت کے سپرد ہو کر بشرط نیت زوجی خاوند کی نیت کے شرق کہا میں نے بتایا کہ کیا ضروری ہے اس عورت کی نیت کس کے مطابق ہو خاوند کی نیت کے مطابق ہو تو پھر اس کے مطابق طلاق ہوگی ورنہ نہیں بھئی مِثَالُ لِسْتِقَامَتِ الْحَالِ یہ مِثَال ہے حال کے درست ہونے کی یعنی جس میں حال درست ہے بھئی کیونکہ طلاق قیفیت والی ہے فَإِنَّ الطَلَاقَ ذُوحَالٍ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ بے شک طلاق جو ہے وہ حال والی ہے امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی حال والی ہے کیا معنی؟ مِن بیانیہ ہے مِنْ قَوْنِهِ رَجْعِيًا اَوْ بَائِنًا یعنی اس کا رجعی یا بائن ہونا خفیفتاً او غلیظتاً اس کا خفیفہ یا غلیظہ ہونا خفیفہ حلقی غلیظہ سخت یعنی تین طلاقیں ہیں ان کو غلیظہ کہتے ہیں اس کا خفیفہ یا غلیظہ ہونا علی مال اور غیر مال اس کا مال پر یا غیر مال پر ہونا یہ احوال ہیں اس کے فَيَقَعُ نَفْسُ الطَلَاقِ بِمُجَرَّدِ تَقَلُّمِ تو نفس طلاق تقلم سے ہی واقع ہو جائے گی بِقَوْلِهِ اَنْتِ تَعْلِقُنْ كَيْفَ شِعْتِي اَنْتِ تَعْلِقُنْ كَيْفَ شِعْتِي کے ذریعے ہی کیا ہو جائے گی نفس طلاق تو اسی سے واقع ہو جائے گی وَيَقُونُ بَاقِ تَفْوِيزِ إِلَيْهَا اور باقِ تَفْوِيز کس کو ہوگی عورت کے باقِ سُپُرد ہو جائے گی فِي حَقِ الْحَالِ کس کے حق میں اس حال کے حق میں الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ قَيْفَ جو کس کا مدلول ہے یعنی قیفہ کا جو مدلول ہے اور قیفہ کس لئے آتا ہے حال کے لئے تو احوال عورت کے سُپُرد ہو جائیں گے اور نفس طلاق واقع ہو جائے گی وہ ہوا بھئی خود بتلا رہے ہیں وہ قیفہ کا مدلول وہ کیا ہے وہ حال کہتے ہیں وہ ہوا فَضْلُ الْوَصْفِ وہ کیا ہے وَصْف کی ذیاتی وہ جو زائد وصف ہے آنِ کَوْنَهُ بَائِنًا یعنی اس کا بائن ہونا طلاقہ وَالْقَدْرِ اس کا آتف ہے وَصْفَرْ بھئی فَضْلُ الْوَصْفِ وَفَضْلُ الْقَدْرِ وَصْف اور مقدار کی جو زیادتی ہے بھئی وصف کی زیادتی وصف کی بتلا جیے کیا ہے یعنی اس طلاقہ بائن ہو رہا ہے اور مقدار کیا ہے کہتے ہیں آنِ کَوْنَهُ سَلَاسًا یعنی اس طلاقہ تین ہونا وَصْنَئِنِ اور دو ہونا تو یہ عورت کے سپرد ہے اِذَا وَافَقَ نِيَتَ اَذْذَوْ جِ جبکہ وہ کس کے موافق ہو خامن کے نیت کے مطابق ہو فَإِنِ اِسْتَفَقَ نِيَتُهُمَا اگر پس اگر متفق ہو گئیں دونوں کی نیتیں جو خامن نے نیت کی ہے وہ ہی عورت نے بھی نیت کر لی يَقَعُ مَا نَوَيَا تو واقع ہو جائے گا وہ جس کی ان دونوں نے نیت کی ہے وَإِنِ اختلافات اور اگر دونوں نے اختلاف ہوا ایک کی نیت اور ہے دوسری کی نیت اور فَلَابُدَّمِنِ اَعْتِبَارِ نِيَتَیں تو پھر ضروری ہے دونوں نیتوں کا اعتبار کرنا جب دونوں نیتوں کا اعتبار کیا تو ایک نیت کچھ اور ہے دوسری نیت کچھ اور ہے تو دونوں میں کیا آگیا یہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جب دونوں مختلف ہو جائیں فَلَابُدَّمِنِ اَعْتِبَارِ نِيَتَیں تو ضروری ہے دونوں نیتوں کا اعتبار کرنا فَإِذَا تَعْرَزَا تَسَاقَتَا پھر جب دونوں متعارض ہوں گی تو ساقط ہو جائیں گی دونوں فَبَقِعَ اَسْلُ طَلَاقِ الَّذِي هُوَ الرَّجْعِيُ تو باقی رہے گی وہ اصلِ طلاق جو کہ رجعی ہے فَإِن نَوَا تِسْسِنْتَئَنِ اگر بیوی نے نیت کی دو طلاقوں کی وَنَوَا هُمَا اَعْذَنَ اور خامن نے بھی ان دو کی نیت کی بیوی نے بھی دو طلاقوں کی نیت کی اور خامن میں بھی لائقاؤ پھر واقع نہیں ہوگی وہ ایک ہی ہوگی رجعی بھئی کیوں اب تو دونوں کی نیت موافق ہے دوسرے کے کہتے ہیں بھئی خامن کے لفظوں کو دیکھیں ذرا خامن نے کیا کہا تھا انتی طالقون انتی طالقون تو تجھے طلاق ہے تو اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا اور طلاق یہ اس میں جنت ہے کیا ہے طالقون تو طلاق والی ہے تو طلاق مستر پر دلالت ہوئی یا نہ ہوئی طلاق مستر پر دلالت ہوئی تو طلاق والی ہے اور طلاق ہے مستر اور مستر اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے قلیل پر یعنی ایک فرد پر بھی ہوتا ہے اور کثیر یعنی تمام افراد پر بھی ہوتا ہے تو ایک طلاق بھی اسے مراد لے سکتے ہیں اور تینوں طلاقیں بھی مجموعہ بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن کوئی عدد مراد نہیں لے سکتے یہ بہت پیچھے گزر چکی ہے بھئی کہ اس میں جنس کے ذریعے ایک کی نیت بھی صحیح اور سارے مجموعے کی بھی نیت صحیح بھئی اس لیے کیونکہ لفظ مفصد ہے طلاق مستر آیا نا تو اس نے ایک پہ دلالت کرنی ہے تو ایک جو ہے ہی ایک وہ تو حقیقی اس کا فرد حقیقی ہوا اور جو تین طلاقیں ہیں وہ سارا مجموعہ ہے تو وہ بھی فرد حکمی ہے تو ایک فرد حقیقی ہوا ایک فرد تو اس طلاق مستر ہے اور مستر مفرد ہے اس میں جنس ہے اس نے ایک فرد پہ دلالت کرنی ہے عدد پہ دلالت نہیں کرے گا سورہ سمجھ میں آگئی اور فرد دو قسم پر ہیں ایک فرد حقیقی حقیقتاً جو ایک ہو اور ایک فرد حکمی کہ سارے افراد کو ملایا یہ بھی ایک ہے بھئی کس طرح ایک ہے یعنی یہ سارا ایک ہی جنس ہے یہ ساری بھئی یہ ساری کیا ہے یہ ایک ہی جنس ہے اس اعتبار سے دیکھو ایک ہونے کا معنی آ گیا یا نہیں تو یہ حکمن فرد ایک فرد ہے اگرچہ حقیقتاً تو نہیں لیکن یہ سارا مجموعہ کیا ہے بھئی یہ مثال پہلے بھی گزر چکی یہاں چونکہ طلاق کے افرادی تین ہیں اس لئے بات ذرا سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے فرض کرو دس تلاقیں ہوتی ہیں فرض کر لو کتنی ہوتی ہیں آپ دیکھو ایک تو ہوا اس کا فرد حقیقی اور جو مجموعہ کتنا دس تو یہ ایک ہی جنس ہے ساری یہ بھی کیا ہے فرد ہے لیکن یہ حقیقتاً تو نہیں فرد یہ کیا ہے اور درمیان والے سارے عدد ہیں درمیان والے سارے تو لہٰذا اس میں جنس لائے اور اس میں جنس اس کا یہ اس کے لئے اس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے اور قلیل سے مراد فرض حقیقی قصیل سے مراد ساروں کا مجموعہ لہٰذا ایک تو قطعی مراد ہے اس سے ایک طلاق تو ضرور آئے گی سارا مجموعہ مثلاً فرض کریں کتنی تھی دس کل کتنی فرض کیا آپ نے دس کبھی اگر وہ نیت کرتا وہ دس بھی آ جاتی کیونکہ وہ بھی ایک ہی ہے لیکن کونسا فرض ہے فرض ہے لیکن درمیان والے وہ کسی کی بھی نیت کرتا تو کوئی بھی طلاق واقع نہ ہوتی کیونکہ یہ اس میں جنس ہے اس میں جنس ایک پر بھی دلالت کرتا ہے سارے مجموعے پر بھی دلالت کرتا ہے لیکن درمیان والے کسی پر یہ دلالت نہیں کرتا نہ اس کا احتمال ہے جب لفظ میں ایک چیز کا احتمال ہی نہیں ہے تو اس کی نیت کرنا بھی درست نہیں نیت کر بھی لو بھئی اس پر دلالت ہی نہیں کر رکھ ہے اس میں احتمال ہی نہیں ہے لہٰذا نیت کرنا بھی صحیح نہیں تو یہاں پر دیکھو تین طلاقے ہیں اب ایک نیت خاند ایک کی نیت کر رہا ہے تو ایک تو فرد حقیقی ہے تینوں کی نیت کر لے تو یہ کیا ہے ایک فرد حقیقی اور تین فردے تو وہ تین کی نیت کرنا بھی صحیح لیکن دو تو ایک محز عدد ہے درمیان والا جس کا لفظ میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے جب لفظ میں احتمال نہیں ہے تو نیت کر بھی لیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں لہذا اسی لئے انہوں نے بتلایا آپ کو کہ اگر دور کی نیت کی خامند اور بیوی دونوں نے کر لی پھر بھی یہ دیت صحیح نہیں دو واقع نہیں ہوں گی اس لئے کیونکہ دو ایک محض عدد ہے لفظ میں اس کا احتمال ہی نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فین نو تیس سن تینی اگر نیت کر لی اس بیوی نے دو طلاقوں کی ونواہما ایزن اور خامند نے بھی ان دو کی نیت کر لی لائقاو تو پھر کل دو واقع نہیں ہوں گی لئنہو عدد محض اس لئے کیونکہ وہ کیا ہے عدد نہ تو وہ فرد حقیقی ہے نہ فرد حکمی یہ تو عدد محض ہے لئیس مدلولا للفظ یہ لفظ کا مدلول نہیں ہے وَأَمَّا سَلَاثَا باقی تین خامند نے بھی تین کی نیت کی بیوی نے بھی تین کی نیت کی آپ کہتے ہیں تین واقع ہو جائیں گی تو یہ بھی تو لفظ کا مدلول نہیں ہے تو میں ابھی بیان کر دیا کہ ٹھیک ہے لفظ کا مدلول تو نہیں لیکن احتمال تو ہے کیونکہ یہ فرد حکمی تو ہے تو لہٰذا اس میں نیت صحیح ہو جائے گی وہی اب شارع بھی بیان کریں وَأَمَّا سَلَاثُا اور باقی تین جو ہیں طلاقیں فَإِنَّهُ وَإِلَّمْ يَكُنْ أَيْذًا مَدْلُولَ الْلَفِ اَغَرْشِ یہ بھی لفظ کا مدلول نہیں ہے لیکن یہ کیا ہے واحد اعتباری ہے یعنی ہم نے اس کو کیا اعتبار کر لیا واحد یعنی فرد حکمی ہے بِمَحْتَمَلَهُ الْلَفْظُ عِندَا وَجُودِ الدَّلِيلِ هَا هُنَا جس کا لفظ احتمال رکھتا ہے دلیل کے پائے جانے کے وقت میں هَا هُنَا یہاں پر یہاں پر دلیل کے پائے جانے کے وقت میں بھئے لفظ میں اس کا احتمال تو تھا اور یہاں دلیل بھی موجود ہے دلیل کیا قیفہ کا لفظ ہے بھئی لفظ میں احتمال بھی تھا اور اس پر پھر دلیل بھی آگئی تو وہی احتمال ثابت ہو جائے گا دلیل ہے یہاں پر ہوا لفظ قیفہ وہ کیا ہے قیفہ کا لفظ ہے بھئی جیسے تُو چاہے بھئی جس طرح تُو چاہے وَإِنَّ مَحْتَاجَ إِلَى مُعَافَقَتِ نِيَتِ زَوْجِ یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ خامند کی نیت کی موافقت کی کیا ضرورت ہے خامند نے تو سپرد کر دیئے احوال کس کے بیوی کے تو صرف بیوی کی نیت کا اعتبار کرنا چاہیے خامند کی نیت کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں بھئی خامند کی نیت کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا وجہ یہ کہ خامند نے کہا جیسے تُو چاہے جیسے آپ دو چیزیں ہیں یہاں پر خامند کی کیا مراد ہے رجعی اور بائنہ ہونے کے اعتبار سے وہ اختیار دے رہا ہے یا ایک دو اور تین ہونے کے اعتبار سے وہ اختیار دے رہا ہے بھئی تو دو الگ الگ چیزیں ہیں سمجھ میں آگئی بات یہ کس اعتبار سے اختیار دے رہا ہے رجعی اور بائنہ ہونے کے اعتبار سے اختیار دے رہا ہے یا عدد کے اعتبار سے اختیار دے رہا ہے تو اس کا پتہ ہی کس سے چلے گا خامن کی نیت سے پتہ چلے گا اس لئے ہم نے کہا خامن کی نیت کا اعتبار بھی ضروری ہے وَإِنَّ مَحْتَاجَ إِلَى مُعَافَقَةِ نِيَتِ الزَّوْجِ اور یہ محتاج ہے خامن کی نیت کے موافقت کا بھی مَعَانَّهُ فَوَّضَ الْأَحْوَالَ بِيَدِهَا باوجود اس کے کہ اس نے سپورت کر دی احوال عورت کے لِأَنَّ حَالَتَ مَشِئَتِهَا مُشْتَرْقَةٌ اس لئے کیونکہ عورت کے مشیعت کی حالت عورت کے چاہنے کی حالت وہ مشترک ہے بین البینونتی والعددی بینونت اور عدد دو چیزوں کے درمیان بھی محتاجتن کا اعتب ہے مشترکتن اس عورت کی مشیعت کی حالت مشترک ہے ان دو میں وَمَحْتَاجَتٌ إِلَى نِيَتِ اور محتاج ہے اس کے خامن کی نیت کی لِأَتَعِيَنَا أَحَدٌ مُحْتَمَلَيْهِ تاکہ متعین ہو جائیں اس کے دو احتمالوں میں سے ایک بھئی کہ وہ کس چیز میں احتیار دے رہا ہے بینونت میں یا عدد کے اندر بھئی وَهَادَا قُلُّهُ اِذَا قَانَتْ مَدْقُولَنْ بِهَا کہتے ہیں یہ سارا مسئلہ یہ ساری صورت اس وقت ہے اِذَا قَانَتْ مَدْقُولَنْ بِهَا جب وہ عورت کیا ہو مدْقُول بِهَا یعنی اسے صحبت کر چکا ہے فَإِلَّمْ تَقُنْ مَدْقُولَنْ بِهَا اگر وہ عورت مدْقُول بِهَا نہ ہوئی یعنی اسے صحبت نہیں کی اور اسے کہا خامن نے اَنْتِ تَعْلِقُنْ كَيْفَ شِئِتِ کیا مسئلہ تھا طلاق تو ایک اسی وقت واقع ہو جاتی تھی احوال عورت کے سفرد ہوتے تھے اور یہ تو غیر مدْقُول بِهَا ہے تو جیسی ایک طلاق واقع ہوئی یہ فوراں کیا ہو گئی بائنہ ہو گئی جدا ہو گئی نکاح ختم اب فوراں چاہے کہیں نکاح کر سکتی ہے عزت بھی کوئی نہیں لہذا قَيْفَ شِئِتِ کیا ہوا لغ ہو جائے گا یہی بات کہہ رہے ہیں فَإِلَّمْ تَقُنْ مَدْقُولَنْ بِهَا اگر عورت مدْقُول بِهَا نَهُ اتَّقَعُ الْوَاحِدَةُ تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی وَتَبِينُ بِهَا اور اس ایک کے ذریعے وہ بائنہ ہو جائے گی وَيَلْغُ قَوْلُهُ كَيْفَ شِئِتِ اور لغ ہو جائے گا خاون کا قول كَيْفَ شِئِتِ لِعَادَمِ الْفَائِدَةِ بَوَجَہِ فَائِدَةِ کے نہ ہونے کے وَقَالَا یہ تو تھا امام صاحب کا مذہب وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں مَعْلَمْ يَقْبَلِ الْإِشَارَةَ وہ چیز جو اشارے کو قبول نہ کرے بھئی کچھ چیزیں ہیں جن ظاہرا ہمیں آنکھ سے نظر آتی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے یہ کتاب ہے آپ کے سامنے پڑھئے آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں یہ کتاب ہے قلم آپ کے سامنے بلکہ دور ایک چیز نظر آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا بھئی عقل میں تو وہ چیز آتی ہے لیکن خارج میں اس کا اپنا کوئی وجود نہیں خارج میں اپنا وجود نہیں مثلا اوفصاف میں دیکھ لیں اوفصاف بہادری ہے بہادری بہادری آپ خارج میں اس کی طرف انگلی سے اشارہ کر سکتے ہیں بھئی اس کا اللہ کوئی وجود نہیں وہ تو ایک وصف ہے کسی کی ذات کے ساتھ قائم ہے بھئی اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جن کا اپنا الگ وجود ہوتا ہے اور بعض چیزیں جن کو جن کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا تو صاحبین فرماتے ہیں وہ چیز جو اشارہ کو قبول جو چیز اشارہ کو قبول نہ کرے یعنی جس کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے فَحَالُهُ وَوَسْفُهُ بِمَنزِلَتِ اَصْلِهِ تو اس کا حال اور وصف بمنزلتی اصل ہی اس کے اصل کے درجے میں ہے بھئی دیکھئے طلاق طلاق کی طرف آپ اشارہ کر سکتے ہیں خارج میں کوئی طلاق کا جسم آپ نے دیکھا ہو نہیں بھئی یہ تو ایک معنی ہے قائم ہے اس عورت کے ساتھ جس کو طلاق ہوئی وہ ہے طلاق والی اس کے ساتھ یہ وصف قائم ہے لیکن اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں معلومہ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا اور جس چیز کی طرف اب آپ پچھلے مسئلہ جیسے ذکر ہوا بھئی طلاق ہے اصل اور رجعی یا بائنہ ہونا ایک یا دو یا تین ہونا یہ اس کے اوصاف ہیں طلاق کیا ہے اصل اور یہ دو تین کیا ہیں اوصاف اور طلاق جو اصل ہے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا تو جب کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف اشارہ نہ ہو سکے تو وہ اصل اور وہ جو اس کے اوصاف ہیں سب ایک ہی چیز کے درجے میں ہیں سب کیا ہیں ایک ہی چیز کے درجے میں ایک جیسے ہی ہیں ایک جیسے ہی ہیں سمجھ میں آئی بات ایک جیسے ہیں بھئی کس طرح ایک جیسے ہیں بھئی دیکھئے ایک ہے اصل ایک ہے وصف اصل وصف جو ہوتا ہے وصف محتاج ہوتا ہے اصل کا اصل ہے تو اس کے ساتھ والا وصف بھی ہے اصل ہی نہیں تو اس کے ساتھ والا وصف بھی مثلا آپ کہتے ہیں زیاد بہادر ہے تو زیاد ہے تو یہ بہادری اس کے ساتھ ہے زیاد نہیں تو بہادری بھی نہیں تو اصل جو وصف جو ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے کس کا اصل بھی یہ بات تو تیہ ہے کہ وصف محتاج ہوتا ہے اصل کا اور یہاں پر اصل ایسا ہے جس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا یعنی وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو اس اس قسم کے اصل کا پتہ اس کے اوصاف سے چلتا ہے وہ اصل جس کی طرف اشارہ نہ ہو سکے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے اوصاف سے چلتا ہے مثلا نکاح ہے نکاح آپ نے کبھی خارج میں نکاح کا کوئی الگ وجود دیکھا نہیں نکاح کا اپنا وجود نہیں ہاں نکاح کا پتہ ہمیں اس کے اوصاف سے چلے گا کیا کہ خاند کے لیے بی بی وہ حلال ہو جائے گی یہ حلال ہونے سے پتہ چلا کہ نکاح ہے تو دیکھو اصل کا پتہ کس سے چل رہا ہے وصف سے معلوم ہوا اصل بھی اپنی معرفت میں اپنی پہچان کے اندر محتاج ہو گیا کس کا وصف کا وصف اپنے وجود میں محتاج تھا کس کا اصل اور اصل اپنی معرفت میں پہچان ہوا کس کا وصف تو دونوں ایک جیسے ہو گئے دونے محتاج ہو گئے ایک دوسرے کے جب دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہو گئے تو ایک چیز کی طرح ہو گئے جب ایک چیز کی طرح ہو گئے تو جب خامد نے کہا انتی فالقن کی فشیتی تو احوال سپرد کر رہا ہے عورت کے اور احوال عورت کے سپرد ہیں تو اصل بھی تو وصف کی طرح ہے یہاں تو اصل بھی عورت کے سپرد ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں صلاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں عورت کے سپرد ہو گئی فرق سمجھ میں آ گیا فحالو تو کہتے ہیں وقالہ صاحبین فرماتے ہیں ما لم يقبل الاشارہ تا وہ چیز جو اشارے کو قبول نہ کرے فحالو ہو و وصفو بمنزلتی اصلہی تو اس کا حال اور وصف کیا ہے کس کے درجے میں ہیں اصل کے درجے میں ہیں فیتعلق الاصل بتعلقہی تو اصل بھی وہ کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا وصف کے متعلق ہونے سے وصف کے متعلق ہونے سے وصف کس سے متعلق ہو گیا وصف تو عورت سے متعلق ہو گیا نا کس کے سپرد ہو گیا تو جب وصف اس کے سپرد ہوا تو اصل بھی کیا ہوا اس کے یہ معنی فیتعلق الاصل بتعلقہی تو اصل بھی متعلق ہو جائے گا وصف کے متعلق ہونے کی وجہ سے یعنی صاحبین کے نظر ہر وہ چیز جو امور شرعی غیر محسوسہ میں سے ہو شرعی امور میں سے ہے طلاق آتاق وغیرہ اور کس میں سے ہو غیر محسوس یعنی آنکھوں سے دکھائی نہ دیتے ہو یعنی جس کی طرف اشارہ نہ ہو سکے جیسے کہ طلاق اور آتاق ہیں وَنَحْوْهُمَا اور اس جیسے اور چیزیں ہیں جیسے نکاح وغیرہ تو فَالْحَالُ وَالْأَصْرُ بِمَنْزِلَتِمْ وَاحِدَتِمْ تو ہاتھ اور اصل کیا ہیں ایک ہی درجے میں ہیں ایک چیز کے درجے میں ہیں اِذْهُمَا غَيْرُ محسوسہِنِ اس کے دونوں کیا ہیں تو اِذْهُمَا غَيْرُ محسوسہِنِ جب دونوں جو ہیں وہ غیرے محسوس ہیں فَلَا مَعْنَ لِجَعْ لِأَحْدِهِمَا وَالْآخَرِ مَوْقُوفًا تو کوئی معنی نہیں ہے کہ ایک کو تو لِجَعْ لِأَحْدِهِمَا وَاقِعًا کہ ایک کو تو واقع قرار دیا جائے وَالْآخَرِ مَوْقُوفًا اور دوسرے کو امام صاحب نے ایک طلاق کو تو واقع قرار دیا تھا اور وصف کو موقع قرار دیا تھا صاحبین فرماتے ہیں جب دونوں غیرے محسوس ہیں تو ایک کو واقع قرار دینا اور دوسرے کو موقع قرار دینے کا کوئی معنی نہیں ہے جب ایک موقع ہے تو لازمی بات ہے دوسرا بھی کیا ہوگا موقع ہوگا بَلْ يُعَلَّقُ الْأَصْلُ بَلْ يَتَعَلَّقُ هُوْنَا چاہیے یہاں پر بھئی سمجھ میں آیا يَتَعَلَّقُ لیکن چلیے يَتَعَلَّقُ ہی ہونا چاہیے بھئی يَتَعَلَّقُ هُوْنَا چاہیے بَلْ يَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِالْمَشِيَتِ بلکہ اصل بھی متعلق ہو جائے گا اس عورت کی مشیت کے ساتھ كَمَا تَعَلَّقَ الْوَصْفُ بِهَا جیسے کہ وصف اس عورت کی مشیت سے متعلق ہو گیا تھا جیسے وصف کیا ہے اس عورت کی مشیت سے متعلق ہوا تھا اسی طرح اصل بھی عورت کی مشیت سے متعلق ہو جائے گا تو يَتَعَلَّقُ هُوْنَا چاہیے يُعَلَّقُ نہیں بھئی کیوں بَلْ يُعَلَّقُ الْأَصْلُ بلکہ اصل بھی معلق کیا جائے گا مشیت کے ساتھ معلق کیا نہیں جائے گا بھئی اس کے قول کہتے ہی خود بخود کیا ہو جائے گا معلق ہو جائے گا بھئی فَلَا يَقَعُ مَا لَمْتَشَى پس طلاق واقع نہیں ہوگی مَا لَمْتَشَى یہ جب تک وہ عورت نہ چاہے وَذَالِكَ لِأَلَّا يَلْزَمَتْ تَرْجِحُ بِلَا مُرَجِّحِن تاکہ کہیں ترجیح بِلَا مُرَجِّح لازم نہ آئے ہم نے یہ جو کہانا کہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی جب تک وہ عورت نہ چاہے تاکہ کہیں ترجیح بِلَا مُرَجِّح لازم نہ آئے اس لیے کیونکہ ادھر دیکھئے بھئی ابھی ہم نے بیان کیا وَسَبْ اور وَاصَلْ دونوں کیا ہو گئے ایک دوسرے جیسے ہو گئے جب دونوں ایک جیسے ہیں ایک دوسرے کی طرح ہے تو ایک کو کہا جائے وہ عورت کے سپرد اور دوسرا واقع ہو گیا یہ تو آپ نے کیا کیا ترجیح بِلَا مُرَجِّح ایک دونوں ایک جیسے چیزیں ہیں اور ایک کو آپ کیا کر رہے ہیں ترجیح دے رہے ہیں دوسرے پر اور کوئی مرجح موجود نہیں ہے کس دلیل کی بنا پر ایک کو آپ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں واقع ہوا اور صرف ایک کیا ہوا اس کے سپرد ہوا تو یہی باتے تو کہتے ہیں اللہ ایلزمت ترجیح بِلَا مُرَجِّح تاکہ ترجیح بِلَا مُرَجِّح لازم نہ آئے لَا لِأَنَّ قِيَامَ الْعَرْضِ لَا لِأَنَّ الْقِيَامَ بِالْعَرَضِ بِالْعَرَضِ مُمْتَنِعُن عرض لفت ہے بھئی راہ پر بھی فتحہ اس وجہ سے نہیں کہ عرض کا قیام عرض کے ساتھ ممتنع ہے بھئی یہ بعض اور شارحین نے اس مقام پر تقریر کی تھی شارح ان کو رد فرما رہے ہیں شارح ان کو رد فرما رہے ہیں اور شارحین کہتے ہیں بھئی کہ بھئی دیکھئے یہاں پر طلاق عورت کی صفت ہے طلاق کیا ہے اور تو یہ صفت ہوئی یہ عرض ہوا بھئی عرض اور جوہر جانتے ہو کہ نہیں جوہر اور عرض بھئی بنتق میں آپ پڑھ چکے ہوں گے جوہر وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہیں اور عرض وہ جو جوہر کے ساتھ قائم ہے تو جوہر جس کا اپنا الگ وجود ہے بھئی یہ جو چیزیں آپ کو خارج میں نظر آ رہی ہیں یہ سب کیا ہیں جوہر ہیں اور وہ سب جو ان کے ساتھ قائم ہو جیسے بہادری بہادری کا کوئی اپنا الگ وجود ہے نہیں مثلا آپ نے کہا زید بہادر ہے تو زید ہے تو یہ بہادری ہے زید کی زید نہیں تو یہ بہادری بھی نہیں ہاں زید کا اپنا الگ وجود ہے وہ اس بہادری وغیرہ کا محتاج نہیں تو جوہر وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو اور عرض وہ جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو وہ وصف ہوتا ہے بھئی کیا ہوتا ہے وصف ہوتا ہے غیر کے ساتھ قائم ہوتا ہے وصف ہو کا تو وصف کا اپنا الگ وجود نہیں ہوتا وہ تو خود غیر کا محتاج ہے تو اس وصف کے ساتھ کوئی اور وصف قائم ہو جائے وصف کا وصف یہ ممتنے ہے مالانا یہ کیا ہے وصف کا وصف نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ وصف تو محتاج ہوتا ہے کس کا کسی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ قائم ہو سکے اور اگر وصف کا وصف ہو تو وہ وصف محتاج ہوا اس دوسرے وصف کا کہ اس کے ساتھ قائم ہو اور یہ تو خود بچارہ محتاج ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں ہے یہ غیر کا محتاج ہے تو وصف کے ساتھ وصف بھی قائم نہیں ہو سکتا تو بس شارحین کہتے ہیں کہ جو ماتن نے تقریر کی فَيَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِتَعَلُقِ فَحَالُهُ وَوَسْفُهُ بِمَنزِلَةِ اَصْلِهِ تو اس کا حال اور وصف کس کے درجے میں ہو جائیں گے اصل کے درجے میں ہو جائیں گے فَيَتَعَلُهُ بھئی یہ کیوں کہا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کہ معنی یہ ہے کہ ان میں سے ایک کو عارض اور دوسرے کو اصل نہیں بنا سکتے بلکہ دونوں ہی عارض ہیں دونوں ہی ایک کو اصل بناوگے تو کیا خرابی لازمائے گی قیام العارض بالعارض لازمائے گا ایک کو اصل آپ طلاق کو اصل بنا رہے ہیں طلاق تو خود عارض ہے اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں آپ اس کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کوئی الگ وجود ہو اس کا اپنا الگ وجود نہیں یہ تو خود غیر کے ساتھ قائم ہے تو لہذا اگر اطلاق کو اصل بناوگے اور احوال کو صفت بناوگے تو کیا خرابی لازمائے گی قیام العارض بالعارض لازمائے گا لہذا ان کو اصل اور وصف بناو ہی نہ یہ سب ایک جیسی چیزیں ہیں سب اوصاف ہیں سب کیا ہیں سب اوصاف ہیں طلاق بھی وصف ہے اور جو بائین اور مقدار وغیرہ وہ بھی سارے اوصاف ہیں سارے اوصاف ہیں اور یہ سب کس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں عورت کی ذات کے ساتھ کس کے ساتھ ہاں تو یہ سب اوصاف ہیں ان میں ایسا نہ کہو کہ طلاق اصل ہے اور باقی چیزیں اوصاف ورنہ تو کیا خرابی لازمائے گی قیام العارض بالعارض حالانکہ وہ تو ممتنع ہے ممکن ہی نہیں ہے بھئی تو یہ دوسرے شارحین کی تقریب چال رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ طلاق کو اصل اور باقیوں کو وصف نہ بناو جب اصل اور وصف نہیں بناو گے سب کیا ہوئے سب اوصاف ہو گئے جب سب اوصاف ہو گئے تو ایک جیسے ہو گئے جب ایک جیسے ہو گئے تو احوال تو وہ کس کے سپرد کر رہا ہے عورت کے تو سارے احوال کس کے سپرد ہو گئے عورت کے اور طلاق بھی کس میں سے ہے احوال میں سے وہ بھی کس سے سپرد ہو گئی وہ بھی عورت کے سپرد ہو گئے بشارہ فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ تقریر درست نہیں یہ تقریر نہ کی جائے اس مقام پر بھئی کیوں نہ کی جائے کہتے ہیں اس لیے کہ ماتن کی عبارت کے خلاف ہے یہ تقریر ماتن متن میں کہہ رہے ہیں فحالہ و وصفہ بمنزلتی اصلی ہی معلوم وہ ایک کو وہ اصل بنا رہے ہیں اور باقیوں کو وصف بنا رہے ہیں تو ایسی تقریر کرو جو ماتن کے قول کے مطابق ہو یہ تو آپ ایسی تقریر کر رہے ہیں جو ماتن کے قول کے ہی ماتن نے مطابق میں کیا کہا ایک کو طلاق کو کیا کہا اصل کہا یعنی بمنزلتی اصلی ہی اصل کو وہ خود ذکر کر رہے ہیں معلوم وہ طلاق کو وہ اصل بنا رہے ہیں اور حال اور باقی چیزوں کو حال اور وصف بنا رہے ہیں تو اگر آپ کی بات مانی جائے پھر تو یہ ماتن کا کلام ہی غلط ہمیں قرار دینا پڑے گا سورہ سمجھ میں آگئی لہذا یہ تقریر نہ کی جائے بھئی تو کہتے ہیں یہ دیکھئے بھئی کتاب پر یہ اس وجہ سے تاکہ ترجیب لا مرجح لازم نہ لا لئن قیام العرض بالعرض ممتنعن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عرض کا قیام عرض کے ساتھ ممتنع ہے جیسے کہ بعض شارحین نے تقریر کی فَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَقُومَ مَعَمْ بِالْمَحَلِّ یہ وہ دوسرے شارحین کی تقریر ہی چل رہی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا کہ عرض کا قیام عرض کے ساتھ ممتنع ہے پس مناسب یہ ہے کہ اَنْ يَقُومَ مَعَنْ بِالْمَحَلِّ کہ یہ دونوں قائم ہو جائیں اکٹھے ہی محل کے ساتھ یعنی طلاق بھی اور وصف بھی دونوں کس کے ساتھ قائم ہو جائیں محل یعنی عورت کے ساتھ محل کیا ہے عورت کے ساتھ وہ قائم ہو جائیں بھئی عَلَى مَا غَنُوا بِنَا بِرُسْكَ جَوْا انہوں نے گمان کیا ان شارحین نے وَبَنَوْ عَلَيْهِ النِّكَاطِ اور بنیاد رکھی اس پر نکات کی بھئی کئی باریک باتیں بھی انہوں نے باریک مسائل بھی اس پر نکال دئیے لیکن شارح فرماتے ہیں کہ یہ تقریر نہ کی جائے ان کی یہ بات مطن کے مطابق درست نہیں ہے بھئی معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح اور یہ جو اشارے فرماتے ہیں اور وہ جو ہم نے تحریر کر دیا اس کی وجہ سے دور ہو گیا یعنی اٹھ گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِي قَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُصَامَحَتَ الْقَلْبِ کہ مصنف کے کلام کے اندر قلب کی مسامحت ہے قلب کی بھئی شارع فرماتے ہیں بعض علماء نے مطن پر اعتراض کیا تھا کہ مطن کے اندر قلب ہے ماتن سے تسامو ہو گیا سستی ہو گئی کوتاہی ہو گئی کہنا چاہیے تھا مطن میں انہوں نے کیا کہا فَحَالُهُ وَوَصْفُهُ حال اور وصف کا ایک معنی یاد رکھیں ایک کو ختم کریں ذرا فَحَالُهُ بِمَنزِلَتِ اَسْلِهِ فَحَالُهُ بِمَنزِلَتِ وَصْفِ تو میں نے بتلایا بھئی حال اور وصف کا ایک معنی ہے یہ آتف عطف تفسیری ہے بھئی حال کے بعد جو وصف ہی آیا یہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعضوں نے کیا کہا مطن میں قلب ہوا ہے مطن میں کیا آیا فَحَالُهُ بِمَنزِلَتِ اَسْلِهِ اس کا حال کس کے درجے میں ہے اصل نہیں یوں نہ کہو یوں کہنا چاہیے تھا اصل اصل کس کے درجے میں ہے حال کے درجے میں ہے بھئی یوں کہنا چاہیے تھا کیا کہنا چاہیے تھا بھئی ایک تو ہے اصل اور ایک ہے وصف وصف تو کس کے سپورد ہیں امام صاحب بھی فرماتے ہیں صاحبین بھی فرماتے ہیں وصف کس کے سپورد عورت کے سپورد اختلاف صرف کس میں ہے اصل میں اصل امام صاحب کے نظریک عورت کے سپورد نہیں صاحبین کے نظریک یا عورت کے کیوں یا عورت کے سپورد کیوں کیوں کہ اصل ہو بی منزلتی وصفی کہ اصل بھی کس کے درجے میں ہے وصف کے درجے میں ہے اور وصف تو سپرد ہو رہا ہے لہذا اصل کو بھی کیا ہونا چاہیے اب سمجھ میں آئی عبارت تو کہتے ہیں شارع ماتن کی عبارت میں قلب ہے اصل میں ہونا چاہیے تھا فَأَسْلُهُ بِمَنزِلَتِ وَسْلُهُ بِمَنزِلَتِ خَالِهِ بِمَنزِلَتِ وَسْلِهِ شارع کہتے ہیں نہیں جو تقریر ہم نے کر دی اس تقریر کے مطابق یہ اعتراض واقعی نہیں ہوگا ہم نے کیا تقریر کی ہم نے یہ تقریر کی کہ اصل اور وصف ایک چیز کے درجے میں ہو گئے اصل اور وصف ایک چیز کے درجے میں ہو گئے جس طرح وصف محتاج تھا اپنے وجود میں کس کا وصف محتاج تھا اپنے وجود میں اصل کا اسی طرح اصل اپنی معرفت میں محتاج ہے کس کا وصف کا محتاج ہے تو دونوں ایک چیز کی طرح ہو گئے تو اب جس طرح بھی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں آپ یوں کہیں جب دونوں ایک چیز کے درجے میں ہو گئے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں پس اس کا حال کس کے درجے میں ہے اصل کے درجے میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں اس کا اصل کس کے درجے میں ہے واسف کے درجے میں ہے دونوں جب ایک چیز جیسے ہو گئے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کو بھی ایک درجے میں قرار دے سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واسف کس کے درجے میں ہوا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل کس کے درجے میں ہوا واسف کیونکہ دونوں کیا ہوئے ایک تیز کے درجے میں ہو گئے تو کہتے ہیں وَبِمَا حَرَّرْنَا دَفَعَ مَا قِيلَا جو ہم نے تحریر کیا اس کی وجہ سے اِن دَفَعَ مَا قِيلَا دُور ہو گیا وہ اعتراض جو کہا گیا ہے کہ اِنَّ فِي قَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُصَامَحَتَ الْقَلْبِ کہ مصنف کے کلام میں قلب کی مصامحت ہے وَالْاَوْلَى اور بہتر یہ تھا اَن يَقُولَا کہ وہ یوں کہتے اب دیکھو وہ مطن کو جو باز نے اعتراض کیا نا کہ قلب ہے وہ کہتے ہیں یوں ہونی چاہیے تھے عبارت وہی مطن اب چلے گا فَأَصْلُهُ بِمَنزِلَتِ حَالِهِ وَوَصْفِهِ فَيَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ دیکھا وہی سارا مطن ہے صرف کیا کیا جنہوں نے کہا تھا کہ قلب ہے انہوں نے کیا کیا حال اور وصف کی جگہ کس کو لے آئے اصل کو اور اصل کی جگہ کس کو لے آئے حال اور وصف کو لے آئے تو یوں کہنا چاہیے تھا فَأَصْلُهُ بِمَنزِلَتِ حَالِهِ وَوَصْفِهِ کہ اس کا اصل جو ہے اس کے حال اور وصف کے درجے میں ہے فَيَتَعَلَّقُ الْأَصْلُ بِتَعَلُّقِهِ پس اصل مطالق ہو جائے گا وصف کے مطالق ہونے کی وجہ سے یہ اعتراض بھی اٹھ گیا ہماری تقریر سے کیوں اٹھ گیا خود بتلا رہے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اِذَا جُعِلَ الْحَالُ وَالْأَصْلُ بِمَنزِلَتِ الشَّئِ الْوَاحِدِ اس لیے کیونکہ جب قرار دے دیا گیا حال اور وصف کو ایک چیز کے درجے میں آخاذَ کُلُّم مِّنْحَا حُکْمَ الْآخَرِ تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کا حکم لے لیا ہر ایک نے دونوں ایک دوسرے جیسے ہو گئے تو وہ حکم جو حال کا تھا وہ وصف کا ہوا اور جو وصف کا حکم ہے وہ حال کا ہوا تو دونوں طرح کہنا صحیح ہے کہ حال اور وصف اصل کے درجے میں ہے یا اصل کس کے درجے میں ہے حال اور وصف کے درجے میں وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ يَقُولُ امامِ عزَبُ حَنِیفَةَ رَحُمُ اللَّهُ فَرْمَاتے ہیں يَلْزَمُ مِنْ حَازَتْ تِبَاعُ الْأَفْلِ لِلْوَصْفِ کے صورت میں لازم آتا ہے اصل کا تابع ہونا وصف کے وہو خلاف القیاء اور یہ خلاف القیاء امام صاحب کی طرف سے اب جواب دیا جا بھئی صاحبین کو امام صاحب نے تو کہا تھا طلاق واقع ہوگی اور وصف سپرد ہوگا صاحبین نے کیا کہا کہ وصف تو سپرد ہے ہی ساتھ ساتھ اصل بھی سپرد ہو جائے گا امام صاحب فرماتے ہیں اس صورت میں تو یہ خرابی لازم آتی ہے کہ اصل وصف کے تابع ہو گیا اصل کس کے تابع ہو گیا ہونا تو یہ چاہیے وصف کو اصل کے تابع ہونا چاہیے نہ کہ اصل کو وصف کے تابع آپ نے کہا چونکہ احوال اس کے سپرد ہو رہے ہیں تو اصل کو بھی کیا ہونا چاہیے اس کے تو آپ نے اصل کو کس کے تابع کر دیا وصف کے تابع کر دیا وہ خلاف القیاس اور یہ کیا ہے خلاف القیاس ہے فلا یعتبرو لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَكَمْ اسْمٌ لِّلْعَدَدِ الْوَاقِعِ اور کم جو ہے وہ نام ہے اس عدد کے لئے جو واقع ہو بھئی بھئی دیکھئے کم کے لئے کبھی کا بار سوال کیا جاتا ہے کم کی نایا ہوتا ہے عدد سے بھئی کبھی اس کے لئے سوال کیا جاتا ہے اور کبھی اس کے لئے خبر دی جاتی ہے اگر سوال کیا جائے تو اس کو کم استفامیہ کہتے ہیں اگر خبر دی جائے تو اس کو کم خبریہ کہتے ہیں کم خبریہ اور کم استفامیہ دو قسمیں ہیں اور میں نے بتایا یہ کنائہ ہوتا ہے کس سے عدد سے تو یہی بات بیان کریں کہ کم اسم للعدد الواقع کم جو ہے وہ نام ہے اس عدد کا جو واقع میں ہو فَإِذَا قَالَ فَسْجَبْ خَالَ کسی شخص نے یوں اپنی بیوی سے اَنتِ طَالِقٌ کَمْ شِئْتِ تُو لَمْ تَتُ لُقْ مَا لَمْ تَشَات عورت کو طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ نہ چاہے بھئی کیوں لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَثْ مَنْ لِلْعَدَدِ الْوَاقِعِ الْمَوْجُودِ فِي الْخَارِجِ اس لئے کیونکہ یہ کم جو ہے وہ نام ہے اس عدد کا جو واقع ہو موجود ہو خارج میں کم کس چیز کا نام ہے ایسا عدد جو خارج میں موجود ہو اور خاون کیا کہہ رہا ہے اَنتِ طَالِقٌ کَمْ شِئْتِ تو کم تو آتا ہے ایسے عدد کے لئے جو خارج میں موجود ہو واقع ہو اور یہاں کوئی عدد ہے پہلے سے یہاں تو کوئی عدد پہلے سے ایک یا دو یا تین کوئی بات کی اس نے پہلے کوئی ایسا عدد نہیں لہٰذا تو جب یہ نام ہے ایسے عدد کا جو واقع ہو موجود ہو خارج میں وَلَمْ يَقُن فِي الْخَارِجِ هَا هُنَا عَدَدٌ اور یہاں پر خارج میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے کوئی عدد نہیں ہے حَتَّى يُسْعَلَ عَنْهُ اَوْ يُخْبَرَ عَنْهُ یہاں تک کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے سوال کیا جائے اَوْ يُخْبَرَ عَنْهُ یا اس کے بارے میں خبر دی جائے کیونکہ یہ کم کس لئے آتا ہے سوال یا خبر دینے کے لئے آتا ہے اور عدد کے لئے ہے تو کوئی عدد ہوگا تو اس کے بارے میں ہم سوال کریں گے یا کوئی عدد ہوگا تو ہم اس کے بارے میں خبر دیں گے یہاں تو کوئی ایسا عدد ہی نہیں ہے تو لہٰذا جب یہ یہاں پر خارج میں کوئی ایسا عدد نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے بارے میں سوال کیا جا اور یقبران ہویا اس کے بارے میں خبر دی جائے لیتا کون استفامیتا اور خبریتا تاکہ یہ کیا ہو جائے استفامیہ یا خبریہ ہو جائے سوال کریں گے تو استفامیہ ہو جاتا خبر دیتے تو کونسا ہو جاتا کم خبریہ ہو جاتا تو جب کوئی ایسا عدد نہیں ہے فلابدہن یستعارہ بھی معنی ای عدد شیطی تو ضروری ہوا کہ اس کو مستعار لیا جائے کس معنی میں ای عدد شیطی کے معنی میں یعنی یہ مجازن ای عدد شیطی کے معنی میں ہوگا گویا خاون نے یوں کہا انتی طالقن علی ای عدد شیطی تجھے طلاق ہے جس عدد پر پوچھا ہے تجھے طلاق ہے جس عدد پر پوچھا ہے وَهُوَ تَمْلِكُن اور یہ تو کیا ہے یہ کہنا جس عدد پر پوچھا ہے معلوم ہے خاون کیا کر رہا ہے اس کو اختیار دے رہا ہے اسے عدد کا مالک بنا رہا ہے سورة سمجھ میں آگئے وَهُوَ تَمْلِكُن اور یہ تو تملیک ہے یعنی مالک بنانا یعنی اختیار دینا ہے يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ یہ تو ایسی تملیک ہے يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ جو اسے مجلس پر بند رہے گی یعنی اختیار ہے لیکن کب تک رہے گا مجلس تک کیونکہ اختیار مجلس تک رہتا ہے فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ خاون یوں کہا اِن شِعْتِ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ وَإِن شِعْتِ مَازَادَ فَمَازَادَ عَلَيْهَا یعنی اگر تو ایک چاہتی ہے تو ایک یعنی خاون نے کیا کہا یوں کہا گویا تجھے طلاق ہے اگر تو ایک چاہتی ہے تو ایک طلاق اور اگر تو زیادہ چاہتی ہے تو جو اس ایک پر زیادہ ہے وہ ہے تجھے طلاق فَإِن شَعْتِ فِي الْمَجْلِسِ فَصَغْرُسْ عَرَتْ مَجْلِسِ یقعو طلاق على حسب نیت الزوج وَإِلَّا لَا تو طلاق واقع ہو جائے گی على حسب نیت الزوج وَإِلَّا لَا اور خاون کی نیت کے مطابق وَإِلَّا لَا ورنہ نہیں ہوگی لیکن ظاہر یہ ہے مالانا کہ یہاں خاون کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بھئی خاون کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بھئی وجہ اوپر ہم نے اعتبار کیا تھا وجہ یہ کہ وہاں دو چیزیں تھیں کیوں کون کون سی ایک وصف تھا بائنہ ہونا اور ایک مقدار ہی دو چیزیں تھیں تو پتہ تو چلے خاون نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے ان دو میں سے وہ بینونت کا اختیار دے رہا ہے یا عدد کا اختیار دے رہا ہے اس لئے ہم نے کیا کہا تھا خاون کی نیت کا بھی اعتبار اور یہاں تو صرف وہ عدد کا اختیار دے رہا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی لہٰذا ظاہر یہ ہی ہے جیسے کہ اور بعض علماء نے بھی اس کو ذکر کیا کہ خاون کی نیت پر داروں مدار نہیں ہوگا یہاں پر وحیسو وعینہ اسمان للمکانی اور حیسو اور عینہ جو ہیں یہ مکان کے نام ہیں مکان کے لئے یعنی آتے ہیں فیضا قالب بس جب کہا کہ شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا انتی طالقن حیسو شیتی کہ تجھے طالق ہے حیسو شیتی یہ جگہ کے لئے آتے ہیں نا جہاں تو چاہے او عینہ شیتی یا جہاں تو چاہے ایک امانہ دونوں کا تو اس صورت میں انہو لا یقعو تو طالق واقع نہیں ہوگی مالم تشاہ جب تک وہ عورت نہ چاہے بھئی دیکھئے حیسو اور عینہ مکان کے لئے آتے ہیں حیسو تجلس جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں میں بیٹھوں گا جگہ کے لئے اور طالق آپ پڑ چکے جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہوتی ایک جگہ طالق ہو تو ساری دنیا میں ہی کیا ہوگی طالق کسی دوسرے شہر میں چلے جائے وہاں طالق نہ ہو ایسا نہیں تو طالق جگہ کے ساتھ یعنی مکان کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی ہاں زمانے کے ساتھ مقید ہو جاتی ہے محسن خامن بیوی کو آج طالق دیتا ہے تو آج کے زمانے میں بھی طالق ہے مستقبل میں بھی طالق اس کے ساتھ ہے لیکن ماضی میں تو یہ طالق نہیں تھی یا خامن کیا کہتا ہے بیوی کو کہ میں تجھے دس دن بار طالق دوں گا تو دیکھو آج بھی یہ طالق نہیں گزشتہ ماضی میں بھی نہیں تھی اور مستقبل میں آئے گی تو دیکھو یہ طالق زمانے کے ساتھ کیا ہے مقید ہے طلاق زمانے کے ساتھ تو مقید ہو جاتی ہے جگہ کے ساتھ مقید نہیں اور اس نے تو حیسو اور اینہ کو ذکر کیا یہاں پر خاون نے انتی طالقون حیسو شیٹی انتی طالقون اینہ شیٹی تو جگہ کے ساتھ مقید ہو نہیں سکتی تو لہذا یہ حیسو اور اینہ ان کے معنی میں ہو جائیں گے کس کے معنی میں ان کے معنی میں تو گویا یوں کہا انتی طالقون ان شیٹی تو جب وہ چاہے گی تب ہوگی اس سے پہلے نہیں ہوگی لینہما لما کانا للمکان اسی کیونکہ یہ دونوں جب مکان کے لئے ہیں وَالطَلَاقُ مِمَّا لَا يَخْتَصُ بِالْمَقَانِ اصلاح طلاق ان چیزوں میں سے ہے جو مکان کے ساتھ مختص نہیں ہوتی سیرے سے ہی فَيَخْمَلُوا عَلَى مَعْنَا اِن شِعْتِ تو اس کو محمول کیا جائے گا کس معنی پر؟ اِن شِعْتِ کے معنی پر فَلَا يَقْعُ مَعْلَمْتَشَ تو طلاق واقع نہیں ہوگی جب تک وہ نہ چاہے وَتَتَبَقْقَفُ مَشِعَتُهَا عَلَى الْمَجْلِسِ بِخِلَافِ اِذَا وَمَتَا اور یہ طلاق موقوف رہے گی اس عورت کی مشیت پر اس عورت کے چاہنے پر عَلَى الْمَجْلِسِ اس مجلس میں اس مجلس پر ہی موقوف رہے گی بخلاف اِذَا وَمَتَا لِعَنَّهُمَا لَمَّا جُعِلَا بِمَعْنَا اِن اس لیے کیونکہ جب اِنَّهُمَا کی ضمیر حیصور عَيْنَا قُرَاجِ اس لیے کیونکہ جب ان کو بنا دیا گیا کس معنی میں کر دیا گیا ان کے معنی میں کر دیا گیا وَإِنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ اور ان تو کیا ہے ان یہ لفظ ان مراد ہے یہاں پر دو دفعہ ان آیا اور دونوں سے لفظ ان مراد ہے اس لیے کیونکہ ان دونوں کو جب کر دیا گیا بِمَعْنَا اِن کس کے معنی میں ان کے معنی وَإِنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ اور لفظ ان تو بند رہتا ہے کہاں پر مجلس پر اس میں مجلس تک اختیار ہوتا ہے فَقَضَاهُمَا تو اسی طرح یہ دونوں بھی ہوں گے یعنی اس میں بھی اختیار مجلس تک رہے گا وَإِذَا وَمَتَا يَدُلَّانِ عَلَى عَمُومِ زَمَانِي جبکہ اس کے مقابلے میں اِذَا اور مَتَا وہ دونوں دلالت کرتے ہیں کس پر عمومِ زمان پر دیکھو اِذَا اور مَتَا عمومِ زمانے کے لئے آتے ہیں مَتَا تَجْلِسْ اَجْلِسْ جب تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو عمومِ زمانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں لہٰذا اِذَا اور مَتَا کے اندر جو اختیار رہے گا وہ مجلس کے بعد بھی رہے گا کیونکہ اِذَا اور مَتَا آتے ہی کس لے ہیں زمانے کے عموم کے لئے آتے ہیں اس لیے ان میں مجلس کے بعد بھی اختیار رہے گا تو کہتے ہیں وَإِذَا وَمَتَا يَدُلَّانِ عَلَى عَمُومِ زَمَانِ وَقُلِّيَّتِهِ اس لیے کیونکہ اِذَا اور مَتَا جو ہیں یہ دونوں دلالت کرتے ہیں زمانے کے عموم پر اور اس کے کلے ہونے پر فَلَا يَتَوَقَفُ الْمَشِيَتُ فِيهِمَا عَلَى الْمَجْدِسِ لہٰذا ان دونوں میں یعنی اِذَا اور مَتَا میں مشیت جو ہے مجلس پر موقوف نہیں رہے گی وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلَا بِمَانِ اِذَا اور بھئی یہ حیسو اور عینہ ان کو ہم نے کس معنی میں لے لیا ان کے معنی میں بھئی ان کو اِذَا اور مَتَا کے معنی میں کیوں نہیں لے لیتے وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اِنَّمَا لَمْ يُجْعَلَا بِمَانِ اِذَا وَمَتَا ان کو اِذَا اور مَتَا کے معنی میں نہیں قرار دیا گیا لیا اِذَا خَلَصَان مَانَ المکانِ اس لی کیونکہ جب یہ دونوں خالی ہو گئے مکان کے معنی سے پہلے تو ان میں کونسا معنی تھا ہائی سورینہ میں مکان والا بھی شرط کے ساتھ ساتھ مکان والا معنی بھی تھا تو جب مکان والا معنی سے خالی کر دیا تو صرف کیا رہ گئے شرط شرط کے معنی میں کر دیا تو کہتے ہیں اِذَا خَلَصَان مَانَ المکانِ اس لی کیونکہ جب یہ دونوں خالی ہو گئے مکان کے معنی سے فَلْاقْرَبُ اِلَيْهِمَا هُوَا اِن تو ان کے سب سے قریب کونسا ہوا اِن کلمہ اِن اِن کے قریب ہوا اَدْا اللَّتُ عَلَى یہ صفت ہے اِن کی بھئی اِن سے لفظِ اِن مراد ہے یہ عالم کے درجے میں ہے اس لیے اس کی صفت بھی معرفہ لائی گئی تو ان کے سب سے قریب جو ہے وہ لفظِ اِن ہے وہ اِن اَدْا اللَّتُ عَلَى مُجَرَّدِ شرطی جو صرف کس پر دلالت کرتا ہے صرف شرط پر دلالت کرتا ہے وَلَا يُنَاصِبُ وَا يُجْعَلَا عموم المکانی مستعارم من عموم الزمانی اور یہ مناسب نہیں ہے کہ عموم مکان کو مجاز قرار دیا جائے عموم زمان سے بھئی حیثو اور عینا جب ان کو ہم نے مکان کے معنی سے خالی کیا تو کس معنی میں کر لیا شرط یعنی ان کے معنی میں کر لیا اور ان کو عزا اور متا کے معنی میں نہیں کیا کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ آتے تو مکان کے لیے ہیں اور اس کو کس معنی میں لے لیا جائے زمانے کے معنی میں لے لیا جائے یہ مناسب نہیں تو قرید جو تھا وہ این تھا ہم نے اسی کے معنی میں اس کو کر دیا یہ معنی ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو کر دیا جائے کہ کر دیا جائے یا قرار دیا جائے وَلَا يُنَاصِبُ اور یہ مناسب نہیں ہے اَن يُجْعَلَ عموم المکانی کہ قرار دیا جائے عموم مکان کو یہ کس کے اندر تھا عموم مکان حیسو اور اینہ ان میں جو عموم مکان تھا اس کو قرار دیا جائے مستعارا مجازا من عموم الزمانی کس سے مجاز قرار دیا جائے عموم زمان سے یعنی کہ ازا اور مطا سے تو یہ مناسب نہیں ہے فَلِكُلِّ وَاہِدٍ نِنْ كَيْفَ وَقَمْ وَحَيْسُ وَأَيْنَ مُشَابَحَةٌ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ یہاں کیفہ کو کیوں ذکر کیا حیسو کو کیوں ذکر کیا عینہ کو کیوں ذکر کیا کم کو کیوں ذکر کیا جواب دے رہے ہیں بات یہ کہ حروف شرط کی بحث چل رہی تھی کس کے اور حروف شرط کے لئے کئی ظروف بھی آتے ہیں تو انہیں ظروف بھی آگئے اور یہ سارے بھی ان کی ذرف کے ساتھ مناسبت ہے اس لئے ان کو بھی ساتھ ذکر کر دیا کس طرح قیفہ یاد رکھئے قائم مقام ذرف کے ہے کس کے قائم مقام ہے ذرف کے قائم مقام اور کم کم جو ہے یاد رکھئے یہ کبھی ذرف واقع ہوتا ہے کم کے اندر اس کے ماباد کو دیکھتے ہیں جو ماباد ہوتا ہے وہ ہی کم ہوتا ہے سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو اس کے بعد اگر ذرف آئے تو یہ خود بھی کیا ہوگا ذرف ہوگا اور اسی طرح حیسو اور عینہ یہ تو ہیں ہی ذرف بھئی اس لئے چونکہ پیچھے اعزاء ذرفیہ کی بات آئی تھی ذرف کی جب بات آئی تو ساتھ ان کو بھی ذکر کر دیا کیونکہ یہ بھی کیا ہیں کوئی تائم مقام ذرف ہے کوئی ذرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِّنْ كَيْفَ وَقَمْ وَحَيْسُ وَأَيْنَ مُشَابِحَتُمْ مِّمْ مَعْنَ الشَّرْطِ ہاں تو یہ ذرف کے تو یہ ان کی تر یہ ان کی شرط کے معنی کے ساتھ مناسبت ہے بھئی ان میں ذرف والا معنی ہے اور ذرف کے میں عزاء جو ہے اس کی تو کس کے ساتھ مناسبت وہ شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس لئے ان کو یہاں ذکر کر دیا تو کہتے ہیں فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِّنْ كَيْفَ وَقَمْ وَحَيْسُ وَأَيْنَ ان یہ جو سب جو ہیں مشابہت و مِّمْ مِّمْ مَعْنَ شَرْطِ ان کے مشابہت ہے کس کے ساتھ مانا ہے شرط کے ساتھ تو یہ سب مشابہ ہوئے عزاء شرطیہ کے ساتھ تو لہٰذا کیونکہ یہ بھی ذرف وہ بھی ذرف اور وہ اس کا ذکر تھا تو اس کو بھی ذکر کر دیا فَلِذَالِكَ ذُكِرَتْ فِيْهَا اسی وجہ سے ان میں حروف معانی میں ان کو بھی ذکر کر دیا ثُمَّ بَعْدَ ذَالِكَ پھر اس کے بعد زَكَرَ الْجَمْعَ فِي بَحْتِ حُرُوفِ الْمَعَانِ ذکر کیا جمعہ کو مصنف نے حروف معانی آگے بھئی جمعہ کی بحث کرنے لگے ہیں جمعہ مسلمون مسلمات وَعْنُون اور علفتہ کے ساتھ جو جمعہ آتی ہے تو اس کال سوال پیدا ہوا بھئی جمعہ کو یہاں کیوں ذکر کر رہے ہیں یا تو حروف معانی کی بحث چل رہی تھی جواب دیں گے کہ بھئی جمعہ کے لئے جو جمعہ پر دلالت حروف کرتے ہیں مسلمون میں وَعْو کس پر دلالت کر رہے ہیں وَعْنُون جمعہ پر مسلمات میں علفتہ تو یہ علفتہ اور وَعْو کیا ہیں حروف ہی تو ہیں اور ہم بھی کس کی بحث کر رہے ہیں حروف معانی کی اس لئے ان کو یہاں ذکر کیا کہتے ہیں سُمَّ بَعْدَ دَعْلِقَ ذَكَرَ الْجَمْعَ اس کے بعد مصنف نے جمعہ کو ذکر کر دیا حروف معانی کی بحث میں بے اعتباری اس اعتبار سے کہ اَنَّ الْوَا وَالْيَا وَالْأَلِفَ وَالْتَاءَ كُلَّهَا حُروفٌ دَالَّتٌ عَلَى مَعْنَا الْجَمْعِيَتِ یہ وَوْ یَا عَلِفْ وَالْتَاءِ یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایسے حروف ہیں جو دلالت کرتے ہیں جمعہ ہونے کے معنی پر فَقَال جمعہ مذکر کی جو علامت ہے وہ جمعہ جس کے ساتھ کون سی علامت آئے مذکر والی یعنی مسلمون تو یاد رکھئے یہ وضع ہے کس کے لئے مذکر کے لئے اور عَلِفْتَاء کے ساتھ ہو تو یہ کس کے لئے وضع مُحَنَّس کے لئے یاد رکھئے جب مسلمون کا لفظ بولا جائے تو یہ وضع تو ہے مذکر کے لئے لیکن طبعاً مُحَنَّس بھی اس میں داخل ہو جائیں گے طبعاً کیا مُحَنَّس بھی داخل ہو جائیں گے یعنی یہاں پر بھی دیکھو افراد مسلم کے بہت سارے افراد تھے اہلِ اسلام بہت زیادہ آپ ان میں سے کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں تو ہم نے مردوں کو عورتوں پر غلبہ دے کر کیا لفظ بول دیا مذکر والا لفظی سب پر بول دیا تغلیب پڑھ چکے ہیں یعنی اس سے پہلے آپ تو یہاں پر بھی غلبہ دیا گیا تو لہٰذا جب مرد اور عورت سب ہوں اور لفظ بولا جائے کونسا مذکر والا جمع کا تو وہ ان سب کو شامل ہوگا لیکن اگر صرف عورتیں ہوں پھر مسلمون کا لفظ ان پر صادق نہیں وہ اس میں داخل نہیں کیوں کیونکہ بھئی پہلے عورتوں کو ہم نے کس طریقے پر داخل کیا تھا تغلیب کے طریقے پر داخل کیا تھا مرد بھی ساتھ تھے لیکن ہم نے مردوں کو کیا کیا غلب اب تو مرد کوئی ہے ہی نہیں صرف عورتیں ان پر آپ تغلیب کیسے کریں گے یہاں پر بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو مرد اور عورت کا اختلاط ہو تو وہاں مذکر والا لفظ پر بولا جا سکتا ہے لیکن صرف عورتیں ہوں جمع المذکور بعلامت الزکوری وہ جمع جو ذکر کی جائے مذکر کی علامت کے ساتھ عندنا یتناول الزکور والعناس عند الاختلاط وہ ہمارے نظرینلش حامل ہو گا مذکر اور مونس سب کو عند الاختلاط کس وقت اختلاط کے وقت ولا یتناول الاناث المنفردات اور یہ شامل نہیں ہوگا اکیلی مؤنس کو عورتیں ہوں صرف اکیلی تو ان کو شامل نہیں ہوگا لأن تناول الجمع المذکر اس لئے کیونکہ جمع مذکر کا شامل ہونا مؤنس کو یعنی عورتوں کو انما ہوا للتغلیب یہ کس وجہ سے ہے یہ تغلیب کی وجہ سے ہے والتغلیب انما یتحقق عند الاختلاط دون الاناس المنفردات اور تغلیب تو پائی جائے گی اختلاط کے وقت صرف اکیلی عورتوں کے وقت نہیں بھی ان کے نزدیک جمع مذکر کا سیغہ جو ہے وہ مؤنس کو شامل نہیں ہوگا اختلاط کے وقت بھی شامل نہیں ہوگا مذکر صرف مذکر ہی مراد ہوں گے مؤنس مراد نہیں ہوں گے لئنہ کل علامت مقصوصت لیمانن اسی کیونکہ ہر علامت مقصوص ہوتی ہے ایک معنی کے ساتھ ہوا حقیقت ہوا وہ معنی کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت ہوتا ہے تو یہاں معنی اس کی حقیقت ہے اور عورت پر بول رہے ہیں وہ مجاز ہے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی جمع بین الحقیقت وال مجاز اور جو اے احناق تمہارے نزدیک جائز نہیں لئنہ کل علامت مقصوصت لیمانن دیکھو مانن نکیرہ ہے اور ہوا حقیقت ہوا اس کے بعد جملہ اسمی آیا تو یہ اس معنی کی صفت بنے گا کیا بنے گا صفت اور موصوص صفت کا ترجمہ موصوص سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ ہر ایسی علامت جو مقصوص ہو ہو اس لئے کیونکہ ہر علامت جو ہے وہ مقصوص ہوتی ہے ایسے معنی کے ساتھ جو اس کی حقیقت ہوتا ہے فَلَوْتَنَا وَلَالْعِنَاسَ اگر یہ اناس کو بھی شامل ہو جائے لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ تو لازم آئے گا جمع بَيْنَ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ وَلَزِمَتْ تَقْرَارُ فِي قَوْلِهِ اور اسی طرح تقرار لازم آئے گا اللہ کی اس قول میں اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ تقرار اس طرح کہ مسلمین جمع مذکر ہے اور آپ نے کیا کہا کہ یہ دونوں کو بہت شامل ہوتا ہے دونوں کو شامل جب مرد اور عورتیں ان کا افضلات ہو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تو مسلمون اکلس کیا ہوگا دونوں کو شامل تو لہٰذا عورتیں مسلمین میں بھی آگئیں تغلیبا اور پھر مسلمات دوبارہ بھی آیا تو تقرار آ گیا بھئی اور تقرار تو پسندیدہ نہیں قلنا ہم جواب میں کہتے ہیں نزول الْآیَتِ فِي حَقِّهِنَّ لِتَوْقِيبِ قُلُوبِهِنَّ بھئی دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی اس میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ بار بار عورتوں کا ذکر آتا ہے وجہ اس کی یہ کہ بعض عورتوں نے آ کر امہات المومنین سے ذکر کیا اور بعض اسی طرح امہات المومنین جوہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے قرآن میں ہر جگہ مردوں ہی مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا کہیں علیدہ مستقلاً ذکر نہیں معلوم ہوا ہم بہت ہی حقیر چیز ہیں ہماری کوئی ذرہ بھی اہمیت ہی نہیں ہے اس لئے ہمارا ذکر بھی نہیں تو اس پر اللہ نے باقاعدہ ان کا قرآن میں ذکر فرمایا بھئے عورتوں کو تو ان کو خوش کرنے کے لئے سورت سمجھ میں آگئے ہاں تو یہ جواب ہم دے رہے ہیں امام شافی رحملہ نے فرمایا کہ بھئی مسلمین میں جب عورتیں آگئیں تھیں تو مسلمات میں تقرار لازم آئے گا تو جواب دے رہے ہیں کہ کہ آیت کا نزول ان کے حق میں ان کے دلوں کو خوش کرنے کے لئے تھا حیث قلنہ اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا تھا ما بالونا بال کہتے ہیں شان کو حالت کو ما بالونا ہماری کیا شان ہے ہماری کیا حالت ہے لَمْ نُذْكَرْ فِي الْقُرْآنِ سَرِحًا وَسْتِقْلَالًا کہ ہمیں ذکر نہیں کیا گیا قرآن کے اندر سراحتا اور مستقلاً بھئی ہماری کیا شان ہے معلوم ہے ہماری کوئی حالت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے فَنَزَلَتِ الْآَيَتُ فِي حَقِّهِنَّا تو آیت یہ آیت نازل ہوئی ان عورتوں کے حق میں لِأَجْلِ حَاظَا اس وجہ سے لَا أَنَّهُنَّ لَمْ يَدْخُلْنَ فِي الْجَمْعِ الْمُذْكَرِ اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمع مذکر میں داخل نہیں تھی تو داخل ہوتی ہیں جب وہ مذکر میں تغلیب کے طریقے پر سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ آیت اس لئے نازل ہوئی بھئی یہ آیت اس لئے نازل ہوئی تو یہ عورتیں جہاں مذکر کا سیغہ آئے تو وہاں عورتیں بھی اس میں کیا ہوں گی دہشامل ہوں گی تو یہاں ان کو خوش کرنے کے لئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہاں یہاں پر اب پھر جب مسلمین اور مسلمات ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں تو اب داخل نہیں ہوں گی بھئی ویسے عام ہو مقابلہ جہاں نہ ہو وہاں داخل ہوں گی لیکن یہاں جب صراحتاً الگ الگ ذکر ہیں تو مسلمین سے مسلمان مرد ہی مراد ہوں گے اور مسلمات سے مسلمان عورتیں مراد ہوں گی تو یہاں داخل نہیں جب داخل نہیں تو مسلمات میں تقرار بھی نہیں وَتَغْلِيبُ بَابُ وَاسِعُنْ فِي الْقُرْآنِ اور تغلیب جو ہے وہ ایک وسیع باب ہے قرآن کے اندار یعنی قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے غلبہ دیا گیا ہے ایک چیز کو دوسری چیز پر وَإِنْ دُكِرَ بِعْلَامَتِ تَانِیسِ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاسَ خَاسْتًا اور اگر ذکر کیا جائے جمع کو بِعْلَامَتِ تَانِیسِ کس کے ساتھ تانیس کے علامت کے ساتھ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاسَ خَاسْتًا تو یہ شامل ہوگا عورتوں ہی کو مونس ہی کو خاص طور پر یعنی مسلمات کہا جائے تو صرف اس میں عورتیں شامل ہوں گی مرد شامل؟ نہیں بھئی کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو ہم نے عورتوں کو شامل کیا تھا وہ تغلیب کے طریقے پر تھا اور یہاں تغلیب پر نہیں عمل کر سکتے کیونکہ مرد آلہ ہے عورت جو ہے وہ عدنہ ہے اس کے مقابلے میں مرد کو اصل بنایا عورت پر غلبہ دے دیا گیا یہ تو صحیح تھا اور عورت کو یہاں غلبہ دے کر مرد کو اس میں داخل کرنا یہ صحیح؟ نہیں یہاں مسلمات محانس کا لفظ ذکر ہے نا تو معلوم ہو کس کو غلبہ دے دیا گیا اگر مان لیا جائے کہ مرد بھی اس میں داخل ہیں تو کیا خرابی لازم آئے گی؟ مرد کس کے تابع ہو گئے؟ عورتوں کے حالانکہ یہ درست نہیں سمجھ میں ہے بھئی اللہ نے مرد کو بڑی فضیلت دی ہے بھئی بڑی فضیلت دی ہے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے بھئی اللہ ہمیں اپنے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گی وَإِن ذُكِرَبِ عَلَامَتِ تَانِسِ اَتَنَاوُلُ الْإِنَا سَ خاصتاً اور اگر ذکر کیا جائے جامعہ کو تانیس کے علامت کے ساتھ تو یہ شامل ہوگا مونس کو بھی خاص تو یہ شامل ہوگا مونس ہی کو خاص طور پر بس مردوں کو نہیں لِعَنَّ رَجُلَ اللَّهِ يَقُونُ تَبْعًا لِلْإِنسَا اس لیے کیونکہ مر جو ہے وہ عورت مونس کے تابع نہیں ہو سکتا حتی ادخلہ فی تغلیب الانسا یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے کس کے اندر مونس کی تغلیب میں حتی قَالَ فِي سِيَرِ الْكَبِيرِ یہاں تک فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیرِ کبیر میں سیرِ کبیر امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے وہ فرماتے ہیں اذا قَالَ جب کسی شخص نے یوں کہا آمینونی علی بنی بھئے مسلمانوں نے کفار کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ایک آدمی ان میں سے کفار میں سے کہنے لگا آمینونی علی بنی بنی بنونا ابن ان کی جمع ہے بنون اور اس کے ساتھ یا ملا دی تو آخری نون تو اضافت کی وجہ سے گر گیا کیا بن گیا بنویا پھر وہ کو یا کر گیا یا میں ادغام کر دیا گیا اور ماقبل میں کسرہ دیا کیونکہ یہاں اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو بنی ہوا تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے آمینونی علی بنی امان دے دو تو تم مجھے میرے بیٹوں پر اور اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں کہتے ہیں اس کے بیٹوں کو امان دے دیا تو بیٹوں کو بھی ہوگا اور بیٹیوں کو بھی ہوگا تو یہ وَلَهُ بَنُونُوا وَبَنَاتُنُوا وَلَهُ بَنُونُوا بَنُونَا مسلمونہ وَلَهُ بَنُونَوا وَبَنَاتُنُوا اور اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں کہ امان دونوں فرقوں کو شامل ہوگا بیٹوں کو بھی اور ذکر تو اس نے بیٹوں کا کیا لیکن غلبہ دے کر بیٹیاں بھی اس میں دشامل ہیں کیونکہ جمع مذکر وہ شامل ہوتا ہے مذکر اور مؤنس دونوں کو عِندَ الْإِخْسِلَاتِ کس وقت؟ اخصیلات کے وقت جب دونوں ہوں بھئی وَلَوْ قَالَ آمِنُونِ عَلَى بَنَاتِ اگر کہ اس شخص نے یوں کہا آمِنُونِ عَلَى بَنَاتِ امان دے دو تم مجھے میری بیٹیوں پر لَا يَتَنَاوْلُ الزُّكُورَ مِنْ اَوْلَادِهِ تو یہ جو اس کی اولاد میں سے مذکر ہیں ان کو شامل نہیں ہوگا لَأَنَّ الْجَمْعَ لِلْمُؤَنَّسِ لَا يَتَنَاوْلُ الزُّكُورَ عَلَى صَبِيلِ التَّغْلِيبِ اس لیے کیونکہ جمع مؤنس وہ شامل نہیں ہوگی مذکر کو کس طریقے پر تغلیب کے طریقے پر کیونکہ مؤنس کا لفظ ذکر کیا ہے تو اس میں مذکر تغلیباً داخل نہیں ہو سکتے وَلَوْ قَالَ عَلَى بَنِيَّ اور اگر اس نے کیا کہا آدھا کلام محضوف حضب کر دیا کہ مجھے آمان دے دو میرے بیٹوں پر وَلَيْسَ لَهُ سِوَ الْبَنَاتِ اور اس کے لیے بیٹیوں کے سوا اور نہیں ہے یعنی صرف بیٹیاں ہیں تو لَا يَثْبُطُ الْأَمَانُ لَهُنَّا تو ان بیٹیاں کے لیے آمان ثابت نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ جمع مذکر کا سیغہ اختلاعات کے وقت تو مؤنس کو شامل ہوتا ہے صرف مؤنس ہو تو ان کو شامل نہیں ہوتا لَيَنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكَّرَ اِنَّمَا يَتَنَا وَلُو الْمُؤَنَّسَ عِندَ الْإِخْطِلَاطِ تَغْلِيبًا دُونَ الْإِنفِرَادِ لِعَدَمِ تَغْلِيبِ اس لی کیونکہ جمع مذکر وہ شامل ہوتا ہے مؤنس کو اختلاعات کے وقت تغلیبا تغلیب کے طریقے پر دون الْإنفِرَادِ نہ کی اکیلے ہوتے ہوئے لِعَدَمِ تَغْلِيبِ بوجہ تغلیب کے نہ ہونے کے وَلَوْ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ عَلَى سَبِيلِ النَّشْرِ الْمُرَتَّبِ لَكَانَ أَوْلَا وَأَقْصَرَ اگر مصنف ان مثالوں کو نشر مرتب کے طریقے پر ذکر کر دیتے تو یہ بہتر ہوتا اور مختصر ہوتا بہتر ہوتا اور مختصر ہوتا بھئی دیکھئے اوپر تین باتیں ذکر کی تین مطن میں کہ جمع مذکر جو ہے وہ ذکور اور اناس دونوں کو اختلاعات کے وقت شامل ہوگا جہاں جمع کی بہت شروع کی نا جمع مذکر وہ ذکور اور اناس دونوں کو شامل ہوگا کس وقت اختلاعات کے وقت اور آگے مثالوں میں بھی پہلے کہا آمینونی علا بنیا وَلَهُ بَنُونَ وَبَنَاتُم یہ بھی اختلاعات والی مثال ذکر کی تو یہ تو ٹھیک ہے آگے کیا کہا تھا وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِنَاصَلْ مُنْفَرِدَاتِ اور اکیلی عورتیں ہوں تو ان کو شامل نہیں ہوگا دوسری صورت میں مثال کیا ذکر کرنی چاہیے تھی سیغہ مذکر کا ہی ہو اور ہوں صرف کیا بیٹیاں وہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو تیسے نمبر پر آگے انہوں نے ذکر کیا تو ترتیب وہ نہ رہی جو اوپر لف کی ترتیب تھی نشر کی وہ ترتیب نہ رہی کہتے ہیں اگر نشر کی ترتیب پر لف کی ترتیب پر نشر کو ذکر کرتے تو یہ بہتر بھی ہوتا اور کلام بھی مختصر ہو جاتا دوبارہ لَوْقَالَ عَلَى بَنِيَّا یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی وہ اسے ایک سے ہی کام چل جاتا چلئے بس بے حالہ والمارام اللہ علم بحقیقتِ الکلام لَوْقَالَ عَلَى بَنِيَّا